اسلام علیکم امید ہے آپ کو خیریت سے ہوں گے ایک ہمارے بہت سویٹ سے دوست ہوتے تھے مدیشہ میں اور وہ زیادہ ویڈیو بھی نہیں بنواتے تھے نہیں ران بھئی میں کام کروں گا ویڈیو نہیں بنواؤں گا سامنے نہیں آؤں گا بس میرا کام بولے گا اور کچھ سال پہلے وہ میری گھر آئے پھر وہی بات کرنے لگے میں نے پھر زبطستی کا نیار ویڈیو بنوالو پیس خیر وہ ویڈیو بن گئی اور اب ما شاء اللہ وہ ہر روز ویڈیو پہ ہوتے ہیں اور ایک انقلاب آیا ہے پاکستان میں ان کی وجہ سے اس کی اوپر کچھ بات کریں گے آج اور دیکھیں گے کہ اور لوگ کیسے انقلاب لا سکتے ہیں اور ہم ان کو کیسے کاپی کر سکتے ہیں ان کی سکسس کو کیسے ریپلیکیٹ کر سکتے ہیں ہمارے سارے ٹیون انڈ رہیے گا جی سلی کیا حال ہے ان چیزت fait کرتا ہے آپ نے ٹائم نہیں کالا اور آئے اور میں آپ کی فوٹو رہا تھا جو آپ کے بھرانی فور پانی چیزت ہی ہے موسیقی دیو کیاねぇ آپ کی فرید تکھ لیے موسیقی undertaking Мسیق اوپرانی چیزت ہی ہے آپ کی خوشتھی ہے میر کہ ہیں ہنیں ہو ہنی 张 فور اہنیا موسیقی دیو پانی میں डوند رہا تھا آپ کی گھر کی پوٹر انڈی چی نہیں ملی بارال تو پاک سے کہ ایک اور فوٹر ملی تو مجھے تو یاد بھی نہیں تھا کہ ہم اس وقت نے آپ سوٹ شوٹ دیوز ہوتے دکھیں تو ایک سوٹ شوٹ دیوز ہوتے دکھیں تو سنیا آپ نے پچھلے تین سال میں پاکستان میں بہت اچھا تہل کا مچایا ہے اور اس کی وجہ سے بہت سارے بچے بہت سارے لوگ کہیں ایک ڈگر پہ نکل پڑے اور آج میں آپ کی سٹوری سننا چاہوں گا کہ یہ کیسے خیال آیا کیا سٹیپس اٹھائے اور کیونکہ خالی ای کامرس میں تو سپیس نہیں ہے نا بہت ساری جگہوں پر سپیس ہے اور اسی طرح کہ ہمیں سانی علی اس کی ضرورت ہے جو کہ بولنا شروع کریں اور آپ کو بولنے سے کیا فائدہ ہوا اپنے آپ کو برینڈ کرنے سے کیا فائدہ ہوا اپنے آپ اپنی جو لیڈرشپ سکلز تھیں اپنے تو غلطیاں تھیں اپنے جو باتیں تھی اس سب کے سامنے رکھنے سے آپ کو اور دوسروں کو کیا فائدہ ہوتا ہے نظر آ رہے اور یہ ایکسپنینچلی گروہ کر رہا ہے اس لیے میں چاہتا ہوں کہ اگر آپ آج بھی سو بچے اور آپ کی طرح سے اپنے اپنے سوگوں میں کام کرنا شروع کر دیں تو وہ ایک اور سہل کا مچا سکتے ہیں اپنے اپنے سپیس کے ہم بلینڈس اپ دولرز بنا سکتے ہیں تھوڑا سا اپنا بتائیں کیونکہ میں نے یہ والی سٹوری آپ سے سنی نہیں کہ کیوں آئے پاکستان کیوں آ کے یہ اپنے جو آپ کے last time جب میری آپ سے ملاقات ہوئی تھی تو آپ اپنا بزنس کر رہے تھے آپ وہ تاویر واقع بیش رہے تھے وہ پتھر بیش رہے تھے تو اس کے بعد سے کیا ہوا کہ پاکستان آئے کس نے پرووک کیا کیا ہوا کیا ہے سب سے پہلے تو میں سٹارٹ کروں گا آپ کی میری جو میٹنگ پہلی بات جب ہوئی تھی تو آپ مجھے پوش کرتے تھے ویڈیوز بناو ویڈیوز بناو بولو یوٹیوب پہ جاؤ میں انٹروورٹ ہوں میں شائی ہوں مجھ سے یہ کام ہوتا نہیں تھا سب میں نہ میں کر سکتا تھا لیکن اگر کوئی مجھے یہ بولے کہ اگر میں نے یہ سٹارٹ کیا تو میرے سب کنشس مائن میں وہ ڈاٹا تھا جو آپ چھوڑ گئے تھے بیچے تو میں یہ غلط ہوگا اگر میں یہ بولوں کہ نہیں میں نے کسی سے انسپریشن نہیں لی that would be wrong میرا خیال ہے مارکٹ کے اندر اس وقت جتنے بڑے بڑے نام آپ کو نظر آ رہے ہیں سب کے پیچھے آپ کا ہاتھ تو ہے somehow ہے آپ سب سے connected ہیں آپ نے سب کو ڈنڈا دیا سب کو پوش کیا اور وہ سب کنشس مائن میں جمع ہو گیا لوگوں کے اب میں نے کب ایکٹ کیا اور کب میں ایک سٹار بن گیا لیکن اس کے پیچھے وہ سب کنشس مائن اور وہ آپ کی وہ ایک پوش ضرور ہے اس کے امراف اب آئیے سیکنڈ پوائنٹ میں پاکستان کیوں گیا کیسے گیا دو ہزار پندرہ کی بنکرپسی کے بعد وہ میری خیال تیسری بینکرپسی تھی لائپ کی ان فیک آپ سے جب میں ملا ہوں اس دور میں میں آپ کے ساتھ ملاقات ہوئی وہ ڈی 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 ڈ کی وجہ سے ہوئی ہے جب میں آپ کی پلیکفارم سے نمبرز بیچا کرتا تھا اسٹریلیا سے وہ میرا بزنس بینکرپٹ ہوا اس کے بعد ملیشیا میں میں نے سٹارٹ کیا وہ میرا دو ہزار گیارہ بارہ میں ایک بار بینکرپٹ ہوا اپنے دو ہزار پندرہ میں ہوا اچھا اب اس سے ریکوور میں نے کیا اپنی ساری سٹریٹیجیز بدل کے میں نے کافی سٹریٹیجیز بدلی اپنی کافی میں نے مستیکس کی ہیں میں بزنس میں آج جو لوگوں کو سکھاتا ہوں کہ بزنس کرنے کا رائی طریقہ کیا ہے اور لوگ کہاں پہ مستیکس کرتے ہیں تو میری اپنے لائپ کے لیسنز ہیں میں فائن لائنر تھا ہائی انٹرلیک لوگ فائن لائنر ہوتے ہیں عام زور پہ وہ سسٹمز پہ کام کرتے ہیں باٹم لائن پہ کام نہیں کرتے ہوں باٹم لائن اس کے پیسہ بنانا جیسے کہتے ہیں باٹم لائن فائن لائن کہتے ہیں سسٹم بنانا ہے سفر بنانا ہے اپلیکیشنز بنانا ماحول بنانا ہے بزنس بہت اللہ اب آپ نے میری جو آج تصویر لگائی میں سوٹ بھوٹ میں گھوم رہا ہوں اب تو میں نہیں ہوں گھومتا اس وقت میں گھومتا تھا کیونکہ میں بزنس میں دکھتا تھا اب میں بزنس میں دکھتا نہیں ہوں اب میں ہوں تو خیر وہ آئیڈیالوجی چینج ہے وہ خیر میری ویڈیوز میں لوگ سیکھتے ہیں کہ میں نے کیسے کیا 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 پاکستان آنے کی وجہ یہ تھی کہ دو ہزار سترہ میں میں نے ایک کریک نکالا کریک سے مراد کہ میں نے ایک سلوشن نکالا کہ پاکستان سے بیٹھ کے ایمیزان پی پیل کا اکاونٹ ایسے بنایا جا سکتا ہے وہ بیسکلی ایک کریک تھا کریک سے مراد جھگاڑ کہہ لیں کچھ بھی کہہ لیں بس ایک طریقہ تھا میں نے ایک سلوشن نکال لیا میں نے اپنے کچھ دوستوں کو اکاونٹ بنوا کے لیے پی پیل ایمیزان دونوں کے ان سب کے بزنسز چلنے شروع ہو گئے then i realized کہ کیوں نہ میں یہ سلوشن پاکستان میں جا کے پریچ کروں اور لوگوں کو بتاؤں کہ بھائی یہ ایک طریقہ ہے آپ لوگ بھی use کریں لیکن اس message کو پنچانے کے لیے مجھے seminars کرنے پڑیں گے لوگوں کو پہلے ایمیزان سکھانا پڑے گا اور جو پھر ایمیزان سیکھنا چاہے گا یا کرنا چاہے گا وہ پھر یہ solution لے لے گا تو چلو ان کا بھی مسئلہ حل ہو جائے گا میرا بھی حل ہو جائے گا that's how i started in 2017 2017 کے end میں میں نے پہلی بار اپنا یہ group بنایا تھا جس کو آج آپ جانتے ہیں extreme commerce by sunny ali کے نام سے جس میں اس پر کونے تین لاکھ members ہیں ہمارے پاس تو اس وقت اس group میں پہلی بار تین سو لوگ آئے تھے اس کے بعد 700 ہو گئے اور پھر میں ان کو help کرنے لگا help کرتے کرتے اس نے مجھے بڑا انسپائر کیا کہ یہ it's not of a business anymore یہ بزنس نہیں ہے بزنس تو میں کرتا ہی رہوں گا یہ تو اب اس کو تو لے کر آنا ہے اس کو تو بڑا کرنا ہے وہ ایکسائٹمنٹ تھی 2018 january میں میں نے گول سیٹ کیا کہ پاکستان میں ایک بلین یویس ڈالر لے کر آنگا میں اس وقت تو بہت بڑی بہت بڑا نمبر لگا دیا میں نے ایک بلین یویس ڈالر اپنی میں نے calculations کی کہ ایک بلین ڈالر لانے کے لیے مجھے 10,000 sellers چاہیے 10,000 sellers 10,000 ڈالر پر منت بیچیں گے تو یہ بنے گا 1.2 بلین یویس ڈالر کا revenue جس میں profit نکل آئے گا 200 ملین ڈالر 200 300 ملین ڈالر کا profit ہوگا اب 2020 کے اندر تو وہ بہت چھوٹا سا goal ہو گیا اب تو ہم بارہ بلین ڈالر کی بات کر رہے ہیں بلین ڈالر کچھ بھی نہیں بلین ڈالر اس وقت 300 ملین ڈالر کی تو اکٹیوٹی ہمارے platform کے اندر ہی ہو رہی اس وقت اور بلین ڈالر اچھیف کرنے کے لیے اس سے بھی زیادہ اچھا plan ہمارے ہاتھ میں اب جس کی میں نے ریٹیل گروپ میں سارے members کو دی ہیں تو that's how I started اور اس کے بعد وہ بڑا ہوتا گیا سسٹم سلسلہ بڑا ہوتا گیا شروع میں لوگوں نے بہت اس کو نیگٹیپ لیا بہت گالیاں بھی پڑیں بہت نیگٹیپ کامنٹس اور لوگوں نے اس کو کہا کہ یہ فراوڈ ہو رہا ہے کوئی لیکن آہستہ 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 پھر ایک ٹائم آیا کہ 2019 میں میں نے نوٹ کیا کہ 2019 کے بعد کبھی فیسی نے فیس بک پہ یہ سوال نہیں کیا کہ ایمیزان یا پی پیل تو پاکستان میں ہے ہی نہیں تو آپ لوگ یہ کیسے کر رہے ہیں کیونکہ اس سے پہلے زیادہ تر یہی کامنٹ آتے تھے نیگٹیپ لوگ گالیاں دے رہے ہوتے تھے کہ یہ فراوڈ ہے ایمیزان نہیں ہے پی پیل نہیں ہے اب خیر ایسا نہیں اب تو سب کوئی پتا ہے ایمیزان پی پل پاکستان سے بن جاتا ہے کوئی اتنا ایشو نہیں ہے تو پھر 2018 اور 2019 میں یہ اور گروہ ہو گیا بہت گروہ ہو گیا اب تو خیر یہ اتنا بڑا ہو چکا ہے کہ پورا پاکستان ہی اب تو لگ چکا ہے اس کیوں پر کہ جی ایمیزان پی بیچنا ہے ایمیزان کی سروسز بیچنے ہیں تو اگر ایک ہو گیا کہ جی ایمیزان کی سروسز بیچنے ہیں بہت اچھی بات ہے اور بہت سارے سپیسز ہیں ٹیکسٹائل ہے اگری کلچر ہے ای کومیٹس کے علاوہ مایکرو مینیفیکچرنگ ہے بگ مینیفیکچرنگ ہے جوبز ہیں تس ہزار قسم کے بزنسز دنیا میں ہوتے ہیں خالی انڈوانٹہ بیچنے کا تو نہیں ہوتا تو وہ کیا چیز تھی جس کی وجہ سے آپ نے کہا کہ نہیں ہم میں نے ویڈیو کا استعمال کرنا ہے بولنا ہے سوشل میڈیا کا استعمال کرنا ہے کیونکہ آپ سیمینارز تو کر رہے تھے اب تو سیمینارز نہیں ہو رہے آپ تو اس قوانٹیٹی سے آپ کرتے ہیں وہ ضرورت ختم ہو گئی تو کمپیر ٹو سیمینارز اور کمپیر ٹو گوئنگ آن لائن دونوں میں کیا فرق تھا کہ ابھی بھی پاکستان میں ہزاروں کے ساتھ سے ٹرینرز ہیں لیٹرشپ کے ٹرینرز ہیں دیفرن چیزوں کے ٹرینرز ہیں وہ سکیل نہیں کر پائے لوگوں نے تیس تیس سال لگا دی ہے وہ ریزرڈ نہیں آیا جو آپ نے دو سال میں اچھیف کرن گیا تو اس کے اندر جو مین انگریڈنٹ مجھے نظر آتا ہے وہ آپ کی ویڈیوز ہیں اور آپ کا سوشل میڈیا کا استعمال ہیں آپ ایک زمانے میں آپ کو یاد ہوگا آپ نے مجھے کہاتا میں تو پیس بک استعمال نہیں نہیں کرتا اگر تو آپ بولیں گے جس سیمینار لائف سیمینارز میں اور سوشل میڈیا میں کیا فرق ہے اس میں کوئی شکنیں سوشل میڈیا سے آپ کی awareness آپ کا جو بھی cause ہے آپ اگر ایک سنگر ہیں آپ سوشل میڈیا سے اپنے آواز کو جلدی دوسرے تک پہنچا سکتے ہیں لوگ آپ کو سننا شروع کر دیں گے گالیاں بھی پڑھیں گے آپ کو گالیاں بھی پڑھیں گے لیکن eventually ایک awareness create ہو جائے گی سیمینارز سوشل میڈیا کے بعد ہونے چاہیں گے پہلے آپ سیمینار کریں گے تو چند لوگ آ کے بیٹھیں گے سیمینار کو آپ کتنے لوگ آ کے بیٹھیں گے سیمینار کے اندر آپ کے تو سوشل میڈیا کے استعمال میں نے 2017 میں انکر دیا تھا جب میں نے اس کو سٹارٹ کیا پہلی ہماری انفیکٹ ساری مارکٹنگ اور جو پہلا میرا سیمینار ہوا تو سارا فیس بک ایڈز اور فیس بک کی پیج سے ہی لوگ آئے تھے تو سیمینارز ابھی پاکستان میں نہیں ہو رہے اور ہم لوگ آن لائن کر رہے ہیں سارا کام ساری ٹریننگ آن لائن ہے جتنے بھی سٹوڈنٹس ہاں سب آن لائن سیکھتے ہیں کوئی بھی فیزیکل کلاسس نہیں ہوتی ہماری اس کے علاوہ جو ویکلی سیشنز ہو رہے ہوتے ہیں ٹرینرز کے وہ بھی آن لائن ہوتے ہیں میری ویڈیو ساری آن لائن ہے ہر چیز ہی آن لائن ہے تو سوشل میڈیا کے اوپر ہی ہمارا پورا یہ پلائٹ فارم چل رہا ہے اب آکے ہم نے تھوڑا فیزیکل اب آکے تھوڑا سا میں نے انکیو بیٹرز بنائے پاکستان میں کافی میسیف بڑے بڑے انکیو بیٹرز اب بننے شروع ہو گئے جس میں چوزوں کو لا کے پالیں گے ہم لوگ چوزے بڑے کریں گے اس کے اندر وہ انکیو بیٹرز جو ہیں اب آکے شروع کیا ہے ادر وائز ابھی تک سارا آن لائن ہی چل رہا ہے ہمارا جب آپ نے سوشل میڈیا کے ذریعے لوگوں کو فیچ کرنا شروع کر تو آپ ویڈیوز نہیں کر رہے تھے ان ویڈیوز میں اور اس ویڈیو کے انگریڈینٹ کو جو آپ نے دالا میں نے بھی پوش کرا آپ نے خود بھی اپنے آپ کو پوش کرا اس سے کیا امپیکٹ آیا اس سے امپیکٹ یہ آیا ہے کہ ویڈیوز بڑھ گئی اور میرا میسیج بڑی سپیڈ میں لوگوں تک پہنچ گیا خیر ایسا ایک اور چیز میں ایڈ کر دوں اس کے اندر کہ جو لوگ سوشل جو یہ لوگ یہ سمجھ رہے ہیں کہ ویڈیوز بنا کے آپ سوشل میڈیا پر اس کو مارکٹنگ کریں گے اور بڑی جلدی سپیڈ میں وہ چیز پھیل گی ایسا بھی نہیں ہوتا اس میں کچھ انگریڈینٹس جو ہیں سب سے میں اوپن لی سب کو بتاتا ہوں کہ میری خالی مارکٹنگ کی کاؤس وہ دس سے پندرہ ہزار یو ایس ڈالر ہے میرے فیس بک یوٹیوب انسٹا گرام سارے دس سے پندرہ ہزار ڈالر پر منت تو خالی مارکٹنگ کی کاؤس ہے اور یہ میں مارکٹنگ کی کاؤس کیوں خرشتا ہوں کیوں پیسے لگاتا ہوں میں ہاف ملین ڈالر تو میں خالی مارکٹنگ میں لگا چکا ہوں کسلے تین سالوں کے اندر کیوں لگائے میں نے میں نے اس لیے لگائے کہ اگر میں نہیں لگاؤں گا تو یہ آج جو اتنا بڑا آپ کو پورے پاکستان میں بچہ بچہ آپ کو اس انقلاب کا حصہ نظر آ رہا ہے وہ کبھی نظر ہی نہ آتا آپ کو لوگ کبھی اتنے لبیک نہ کرتے اتنی ماس لیول پر اس کی awareness ہی نہ جاتی تو یہ ساری sponsored ads اور ان کا نتیجہ ہے ایک تو یہ ہو گیا نمبر ایک نمبر دو آپ کا content آپ بول کیا رہے ہیں آپ کا اپنا ایک strong life کا experience ہونا چاہیے اور آپ کا تو وہ میں اپنی life کے جب experiences share کرتا ہوں بتاتا ہوں لوگوں کو کہ میں کیسے fail ہوا کیسے bankrupt ہوا کیسے دوبارہ recover ہوا کیسے میں نے دوبارہ کھڑا کیا business تو وہ ایک content کی اپنی بھی ایک جان ہوتی ہے نہیں تو آپ دس لوگوں کو کھڑا کرتے ہیں بولیں چلو جی content facebook کے اوپر لگا دو ads لگا دو سارے لگا دو سارے کے سارے جو ہیں وہ اس speed میں شاید grow نہ ہو پائیں content بھی important ہے social media کی اگر آپ marketing کے perspective سے بات کریں marketing کا budget بھی ہونا چاہیے یہ بھی بہت important ہے تیسری چیز جو سب سے important ہے وہ cause cause کیا تھا میں نے جب start کیا تو میں نے وہ ایک billion dollar کا cause لگا ہے کہ میں نے billion dollar achieve کرنا ہے ٹھیک ہے گالیاں بھی بڑی بڑی اس کے اوپر لیکن بہت سارے لوگ جو اس کو relate کر سکتے تھے انہوں نے realize کیا کہ billion dollar کا goal اگر وہ یہ سمجھ لیں کہ ہاں یہ genuine goal ہے بندہ genuine بات کر رہا ہے genuine بندہ genuine بات کر رہا ہے genuine goal کے پر لگا وہ support کرتے ہیں لوگ بھی آپ support کر تین چیزے important ہے کیونکہ کیسے spread out ہوا اور اگر آپ اس سے یہ پوچھیں کہ ڈیفرنس پرانے سنی ہوئے نئے سنی میں تو وہ of course میں اب camera شاہی نہیں ہوں میں تو اس وقت تھا of course میں camera شاہی تھا میں نہیں کبھی video سوچ بھی نہیں سکتا تھا اپنی life میں کہ میں کبھی video بناؤں گا یا camera کے سامنے جاؤں گا یا بات کروں گا جو کہ اب ایسا نہیں بہت سارے لوگ کے بہت سارے پاکستان سے چیلنجز ختم کرنا چاہتے ہیں آب ہی ختم کرنا چاہتے ہیں اس میڈیم پہ نہیں آرہے اور مثال کی طور پہ عمران خان کو لے لیں ہمارے پولیٹیشن کو لے لیں ہمارے سوشل کاؤز کو لے لیں ہمارے چیتہ کا سی ہو گیا آج تک ہم نے کوئی آن لائن ویڈیو نہیں دیکھی ہم ابھی تک سمجھ رہے ہیں کہ وہ اپنی اوثنٹسٹی کو ہم سامنے لائیں گے تو ہمارا کو نفصان ہو جائے گا ملین ڈالر کی کیمپین چلا لیتے ہیں لیکن سامنے نہیں آتے کیا علاج کریں اس سپول میں کمپنی کی کریڈیبیلیٹی ہوتی نیو سپول میں آپ کی کریڈیبیلیٹی پہلے ہوتی ہے اس کے بعد پروڈک کی کریڈیبیلیٹی کریٹ ہوتی ہے کس طرح سے سمجھائیں یہ بیسکلی آپ کا کام ہے میرا کام نہیں تو میں تو کسی کو نہیں کہتا جی سوشل میڈیا پہ آو لیکن اگر میں سمجھتا اس بندے کو سوشل میڈیا پہ آنا چاہیے تو میں ان سے کہتا بس ایک بار یہ آن بائیس مل لو میں تو اپنا مسئلہ حل کر لیتا ہوں اچھے یہ تو آسان راستہ اختیار کیا چلیں اب e-commerce کی بات کر لیتے اس سے پہلے کہ میں e-commerce کی بات کروں آخری سوال آپ سے ریلیٹیڈ کہ پرسنل برینڈنگ کتنی امپورٹنٹ ہے آپ کے نزدیک آج کے دور میں بزنس کو آگر لے جانے کی بہت امپورٹنٹ ہے میں اپنے سارے فینس کو بھی ایک ہی بات بولتا ہوں کہ ایک شہرت مند انسان وہ دولت مند ہوتا عام طور پہ لیکن ایک دولت مند انسان کا ضروری نہیں کہ شہرت مند ہو تو شہرت آنے سے دولت خود ہی آ جاتی ہے تو بی فیمس اپنے آپ کو فیمس کریں اب فیمس کرنے کے کیا طریقے ہیں فیمس ہونے کے طریقے ہیں کہ اپنی ویزیبیلیٹی امام علی کا call ہے کہ بولو تاکہ تم پہچانے جاؤ اب آپ کس کے سامنے بولیں گے پانچ لوگوں آگے جا کے بولیں گے نا کچھ بولیں گے انسان کی زبان میں کچھ ہوتی ہے بولیں گے تو بولیں 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 اب وہ کہتے ہیں جی کہاں بولیں اب میں کہتے ہیں تنہ بڑا پلیٹفورم ایکسٹریم کومن ہے نا آپ کے سامنے تین لاکھ لوگوں کے سامنے جاؤ بولنا شروع کر تو ہمارے اس پلیٹفورم سے بڑے بڑے میکا سٹار نکلے ہیں میں تو بنائی دیا سب کچھ ہو گیا لیکن میں نے اس کو ڈیزائن ایسا کیا تھا کہ پلیٹفورم سے مجھے بہت سارے سٹار نکال لیں اب اتنے بڑے بڑے سٹار پلیٹفورم کے اندر بیٹھے میں جنہوں نے یہاں سے fame گین کیا اپنی knowledge ثابت کر کے تو آپ لوگوں کو اور میں ہمیشہ سب کو کہتا ہوں کہ sell without selling say without saying slap without slapping یعنی کہ بیچنا نہیں لیکن بیچ بول نہیں لیکن بول دی نا ہے تو sell without selling یہ ہے کہ آپ پلیٹفورم پر جائیے لوگوں کو help کریں لوگ سوال کریں منجن نہیں بیچیں منجن بیچنے سے کبھی نہیں بکے گا منجن بیچنے کی کوشش نہیں کریں بلکہ آپ صرف لوگوں کو ہیلپ کرنا شروع کر دیں گائی کر نہ شروع کر دیں انویسٹر لوگ خود ہی آجیں گے آپ کے پاس بھائی میرا مسئلہ حل کرو میں آپ پیسو لگانے کے تیار ہوں بزنس خود ہی چل کر آئے گا تو اب یہ لوگ سمجھ دیں باتوں کو ہمارے پلیٹفورم پر بہت لوگ ہیں جو فیمس ہوئے ہیں جنہوں نے فیم گین کیا ہے تو یہ ایک ایمپورٹن ایسپیکٹ کا کہ اپنی سلف برینڈنگ کیسے کی جائے ہمارے پلیٹفورم پر کریں یا اپنا پلیٹفورم بنا کے سلف برینڈنگ کر لیں آپ برینڈنگ is برینڈنگ کیونکہ برینڈنگ سے کریڈی بلیٹی بلیٹی بلیٹ ہوتی ہے کریڈی بلیٹی بلیٹ ہونے سے وہ اتنی اپپرچونٹیز خود بخود آپ کے پاس چل کر آ جائیں گی آپ زندگی میں بیچنے کی ضرورت نہیں پڑے گی ٹھیک ہے دھائل پونے تین لاکھ لوگوں میں سے پونے تین لاکھ لوگ جو آپ کے گروپ میں ہیں ان میں سے کتنا امیزون پہ دکان بن چکی ہے پہلی بات تو یہ پونے تین لاکھ لوگ سارے امیزون پہ دکان نہیں بنا بنا ہر شخص امیزون پہ دکان بنانے کے قابل نہیں ہوتا ہر شخص کے پاس 20 30 40 ڈالر تو میں ان کی وائیبیلیٹی فگر آؤٹ کرتا ہوں میں سب کو نہیں کہتا کہ جب امیزون پہ دکان بنالو امیزون پہ دکان بنالا تو ایک دنیا کی عالمی منڈی بے جا کے دکان بنا رہے ہیں اتنی خطرناک دکان 30,000 ڈالر آپ کا سٹیک پر ہوتا ہے ایک سٹیک کریں ایک سٹیک ایک سٹیک دکان بنالا شروع ہو جائیں اتنا آسان بزنس نہیں ہے اس میں بھی ریسک ہے اس میں بھی اکاؤن بھی سسپنڈ ہو سکتا ہے آپ کی انونٹری بھی آپ رینکنگ نہیں کریں گے آپ سمان نہیں بکے گا آپ کی پیسے پھز جائیں گے بہت مسائل ہوتے کے اندر بھی تو میں سب کی age اور viability کے حساب سے ان کو بتاتا ہوں آپ کیا کرنا چاہئے ایک دیس سال کا بچہ ہے جس کی جیب میں کچھ بھی نہیں ہے تو میں اس کو یہ بولوں گا کہ آپ دکان چلانا سیکھو دکان مت بناو اب دکان بنانے کے قابل نہیں کیونکہ میں جب تک دس ہزار ڈالر نہیں ہوگا آپ دکان نہیں بنا سکتے تو پہلے آپ دکان چلانا سیکھ لو کسی کی دکان میں کام کر لو ایک بار اب اس کو ٹریننگ پوری پروائیڈ کر دی ہے میرے جو پورا ٹریننگ پروگرام اس کا نام ہے VBC ویڈیو بوٹ کیم کہتے ہیں اس کو ویڈیو بوٹ کیم کے اندر سیکشنز بنے ہوئے کہ ایمیزون کا بزنس کیسے کرنا ہے ایمیزون پر بی ای دراز پر بزنس کیسے کرتے ہیں فلاں مارکٹ میں بزنس کیسے کرتے وہ بچے جو ہیں وہاں سے ٹریننگ لیتے ہیں پہلے اس کے بعد وہ جا کے کسی گوری کی دکان کو سنبھالتے ہیں کسی پاکستانی کی دکان کو سنبھالتے ہیں وہاں سے پہلے وہ سکلز گین کرتے ہیں ایک سنٹ لگائے بغیر جب وہ بچہ پانچ سو ہزار پندرہ سو ڈالر مہینے کا کمانے شروع کرتا ہے اس کے بعد اب وہ اپنی سیونگز کرے گا پہلے وہ 8 سے 10 سیو کرے گا 8 سے 10 سیو کرنے کے بعد وہ میرے پاس بوٹ کیم ٹریننگ پروگرام میں آ جائے گا کیونکہ بوٹ کیم ٹریننگ پروگرام اس کا ایک ٹیگ ہے وہ اگر آپ پلیٹ فرم میں کسی کو بول دیں جی میں سنی بھائی کا بوٹ کیم کا سٹوڈنگ ہو کوئی بھی ایک منٹ میں آپ کو 20 30 ڈالر لگانے کی تیار ہو جائے گا کیونکہ پلیٹ فرم کی اپنی کری بلیٹی ہے یہاں پہ ملیونز ڈالر سرکولیٹ کرتا ہے لوگ پیسے لگاتے بچوں میں پیسے لگاتے تو دو گھنٹے اس کے دن کے سر ٹرانزیٹ میں نکل جاتے آٹھ نو گھنٹے جاب میں نکل جاتے گھر پہنچ دو گھنٹے بچوں کے ساتھ گزار ختم ہوگی اس کا دن اس کے بس بات ہی نہیں گی بزنس بلد کر سکے تو وائیبیلٹی یہ ہے کہ اوورسیز پاکستانی اور ایک لوکل پاکستانی مل کے وزنس کریں گے لوکل پاکستانی let's say 10 ڈالر لگائے گا اوورسیز پاکستانی جو ہے وہ لگائے گا 20 سے 25 ڈالر یا 20 ڈالر لگائے گا یہ لوگ مل کی ایمزان پہ سٹور کھولیں گے اب آتی ہیں technicalities کون سی product بیچ نی ہے کیسے بیچ نی ہے وہ سارا سلسلہ بات ہے تو اب آپ سوال کی طرف پر میں جاؤ گا کتنے لوگوں نے ایمزان کے اوپر سٹور کھول لیا میرا خیال ہے مشکل سے 2% بھی نہیں ہوں شاید یا مشکل سے بہت تیر ماریں گے 3% ہو جائے گا لیکن اگر آپ یہ سوال کریں کہ پونے 3 لاکھ لوگوں میں سے کتنے لوگ مہینے کا 1000 ڈالر کمار ہیں یہ ہے میرا گو یہ ہے جس پہ میں کام کر رہا ہوں کہ 1000 ڈالر پر منت تک کیسے پنچھائے جائے پچاس انکم سٹریم پچاس ٹریننگ ہیں اس کے اندر 50 ٹریننگ پروگرام ہیں آٹو کی ڈیزائنگ کیسے کی جاتی ہے پوٹو شاپ کیسے کی جاتا ہے میرے 3D کیسے کرتے ہیں گوگل سکیچپ کیسے بناتے ہیں گوگل ایڈسنس کیسے کرتے ہیں پچاس ٹریننگ ہیں بسکل کو آن لائن ہو آپ کوئک بک سیکھ لیں آپ آکاؤنٹنگ زیرو سیکھ لیں آپ بہت سا پروگرامنگ لینگوڈ سیکھ لیں آئیو سیکھ لیں اندرویڈ کی پروگرام سیکھ لیں وہ بہت کچھ موجود ہے اینڈ گول یہ ہے کہ ایک ملین لوگ یہ بی 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 سی لیں گے اس وقت اور اس کی کلکولیشن کے مطابق اگر صرف تین پرسن لوگ اس پپلیشن میں صرف تین پرسن لوگ اگر ایک ہزار ڈالر کمانا شروع کر دیں تو یہ ایک بیلین ڈالر بن جاتا ہے اور اس کی کلکولیشن کے مطابق اگر دس پرسن لوگ ایک ہزار ڈالر مہینہ کمانا شروع کر دیں اور دس پرسن لوگ پانسو ڈالر کمانا شروع کر دیں پیس پرسن لوگ صرف تین سو ڈالر کمانا شروع کر دیں تو یہ بارہ بلین ڈالر بنتا ہے بارہ بلین ڈالر بڑے آرام سے پاکستان آ جائے گا اور مزید کی رات ہے یہ بارہ بلین ڈالر وہ ہے جو پیور بٹر ہے یہ آپ کی جیب میں آرہا ہے ایسا نہیں کہ بارہ بلین ڈالر کی سیل کرنے کے پار تین بلین ڈالر کا پروفٹ پاکستان میں آرہا پاکستان کی اس وقت پاکستان کی ایکسپورٹ اگر آپ کاؤنٹ کریں بائیس بلین ڈالر ہے بائیس بلین ڈالر میں پروفٹ کتنا ہوگا آپ کا نکال لیں چار بلین ڈالر پروفٹ پاکستان میں ہماری جیب میں آرہا جبکہ اس پروگرام کے اندر بارہ بلین ڈالر جیب میں آئے گا جو لوگ اس وقت وی بی سی میں کام کر رہے ہیں وہ بنا رہے ہیں پیسو بن رہے ہیں اور ان کے سٹیٹس اب نکلیں گے اس سال ہم سٹیٹس نکالنا شروع کر لیں سب کے تو دو پرسنٹ اگر میں لگاؤں تو ساڑھے پانچ ہزار دکانے بن جاتی ماشاءاللہ بہت ساری دکانے ہوتے اور اللہ کہے کہ اس سے زیادہ انشاءاللہ دو سال میں یہ ریزلٹ آیا تو اللہ کہے کہ اور پاکستان میں پچھلے دو سے تین سال میں دراز نے بہت پک اپ کیا ہے اور بہت بڑا ہو گیا ہے اور بہت اچھا پرفارمنس دے رہا ہے ان کی کوریئر بھی اچھی ہوگئی ہے پچھلے تین مہینے سے میں نے ہر روز تین آئیٹم آرڈر کرتا ہوں اور مجھے کوئی کمپلین ابھی تک نہیں ہے ہم ہمارے لئے یہ اچھا نہیں ہے کہ ہم لوگوں کو پہلے فود پانڈا پہ دراز پہ چیتے پہ لے جائیں اس کے بعد ان کو ایمیزون پہ لے جائیں کیا خیال ہے آپ کا اگر پونے تین لاکھ میں سے ہم ففٹی پرسن کو دراز بلے جائیں تو یہ جو نمبرز ہمارے اپنے ملک کے دو سو بیس ملین لوگ ہیں یہ اپگریڈ ہونا شروع ہو جائیں جو ہمارے کسان ہیں جو چیزیں اگا رہے ہیں جو ہمارے بنانے والے ہیں وہ ابھی تک آن لائن میرے خیال میں تو شاید دو پرسن لوگ بھی آن دیکھیں دنیا کی کوئی بھی مارکٹ پلیس ہوتی ہے وہ بائی ڈریون ہوتی سیر ڈریون نہیں تو میں فور اگز اگز پل اس وقت دراز کے پاس 12 ملین بائیر ہے اس وقت 220 ملین کی عبادی میں جہاں رفلی 100 ملین ایڈل رہتے ہوں ان 100 ملین ایڈل کے اندر ان کے پاس 12 پرسنٹ کی پینیٹریشن کی انہوں نے ابھی تک ابھی ان کو ضرورت ہے بائیر بیس بیلد کرنے کی بائیر ہمیشہ بیلد ہوتا ہے ریپوٹیشن کی بیس پہ ابھی انہیں ریپوٹیشن بیلد کرنے کی ضرورت ہے سیلر کی فگر نہیں کریں سیلر کو جھوڑ دیں آپ سیلر کی ضرورت ہی نہیں سیلر خود ہی آ جائے گا آپ سمندر میں جائیں جہاں سیل ہوتی ہے وہاں شارک مسئل خود ہی پہنچ جاتی ہے گوشت ہونا چاہیے گوشت نہیں ہوگا بیچاری شارک میں بھوکا مرنے آ کے ہم کبھی بھی ایسی مارکٹ پلیسس میں سیلر کو نہیں کہتے آج ہمارے پر بڑا بزنس ہے ایسا غلط ہو جائے گا میں پچاس ہزار لوگوں کو دراز پر لے جاؤ بیچاری بھوکے مر جائیں 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 بارہ ملین بائر ہیں ان کی مشکل سے 6.5 ملین 6.5 ملین ڈالر کی کچھ رفلی اسٹیمیٹس نمبر ہے میرے پار کچھ بھی نہیں ہے اس پیڈ نہیں بھرے گا چارے بھوکے مریں گے سارے میں نہیں کر سکتا کہ سب کو چلو جی آج میں تو ان کو لے کے جاؤں پاکستان پورا پاکستان کے 200 ملین لوگ مل کے جتنا بیتے ہیں وہ اس سے زیادہ اکیلہ ایک کمپنی بیتے ہے تو اب میں اگر ایک لاکھ لوگوں کو بھی ایمیزان پر چڑھا دوں تو ان کا کچھ نہیں بگرے گا سارے 300 بلین ڈالر بکرہ سارے ہمارے سرس کچھ نہ کو اپنی مطلب کی بوٹیاں نکال کے لئے آئیں گے وہ اتنا بڑا ڈائنسوار ہے دراز بہت چھوٹا ہے ابھی دراز کو بڑا کنگ ضرورت ہے اگر دراز کے 12 ملین اگر ایکٹیو بائیر ہیں اگر 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 30 ملین یا 40 ملین بائیر ہوں تب یہ بنتا ہے sizable amount کہ آپ نے ایک population کا 40 market capture کر لیا that is huge that is huge 40 ملین بائیر پھر تو ہم بولیں جی اب دراز کے پاس 30 ہزار سیلر پھر ہم بولیں چلو کوئی بات نہیں 40 ملین ان کے پاس بائیر ہیں تو اگر ایک ملین سیلر بھی لاجیکل کہ میں سب کو بولوں چلو دراز پہ اب میں نے کرنا شروع کی ہے لیکن میں بہت لیمیٹی سکیل میں لے کے چل رہا ہوں اس کی ویدہ یہ کہ میرے پر پر پپولیشن بہت زیادہ مجھے ہر انسان کو ہر میمبر کو کوئی نہ کئی بوٹی یں سیل ہونی چاہیے ایک لاکھ مہینے کا پروفٹ ہونا چاہیے تو دو لاکھ انیشل کیپٹل ہے ابھی مزید انیونٹری خرید دیں گے بعد جب بزنس گرو کرنا شروع کرے گا تو جب آپ دراز کا سٹور بن جائے گا مہینے کا پروفٹ آ رہا ہوگا تو آپ کسی کو بھی اپنا سٹور فلپ کر سکتے آپ سٹور بیچیں 20 لاکھ روپے میں تو پاکستان میں یہ نیا کانسپٹ ہے کسی نے سنا ہی نہیں تھا یہ کانسپٹ کہ آن لائن سٹور بھی خریدے بیچے جاتے آن لائن سٹور کی خرید فروخت ہوگی جس طرح آن لائن سٹور خرید بیچیں گے لیکن ہم اس کو ماس لیول پہ بہت بڑی سکین پہ نہیں لے کے جا سکتے اس کی وضع یہ ہے کہ چھوٹا ہے دراز بیئرز بڑھا آنے سیلرز نہیں بڑھا سکتے ہم لوگ جب تک بیئرز نہیں بڑھیں گے تین کون سی چیزیں ہیں جو پاکستان میں آپ کھاتے تھے یا ملتی ہیں جو آپ کا دل کرتا ہے کہ آپ موبائر پر بٹن دوا کے ملیشیا میں آپ کو ڈیلیور ہو جائے ایسی کافی چیزیں پاکستان میں سی تو بائیر تو موجود ہے سیلر موجود نہیں ہے تو سیلر ڈریبن مارکٹ تو خالی نہیں ہوئی میرا خیال ہے کہ جب تک مجھے جو آئیٹم چاہی ہیں پاکستان میں ای کامرس کی گروت پر سب سے بڑا ریزن یہ تھا کہ وہ ایسے آئیٹم وہاں ملتے جو کہ ہم کو اپنے شہروں میں ملتے نہیں اس وقت سب سے بڑا جو سیلنج ہے پاکستان کا جو دراز سولف کرتا ہے چیتہ سولف کرتا وہ یہ نہیں ہے سیلر وہ آئیٹم ہی نہیں بیش رہا ہے جو میں خرید نہ چاہتا ہوں اور یہ ایک بالکل فرق موڈل ہے ایمیزون سے پاکستان کے ایمیزون پر جب مال پیچھتے ہیں میرے خیال میں تو مال خریدتے ہیں اپنا بنواتے ہیں اور پیشتے ہیں جبکہ جو پاکستانی کی موجود ہیں وہ دراز پر جانے کو اس لئے تیار نہیں ہے کیونکہ وہ کہتا ہے ہماری دکان ایسی چل رہی ہے ہمارے کوئی ضرورتی نہیں ہے پاکستان جا کے وہ ہمارے ساتھ نہیں گئے تو مجھے یاد نہیں ہے وہ میں فیڈرل ایکس پیش سے امریکہ مانگایا کرتا تھا مجھے وہ کھواب کھانے ہوتے تھے تو مجھے ٹن کرانے ہوتے تھے آج تک وہ آدمی ٹن کرانے کے خیار نہیں جبکہ پاکستان کے اندر جو کھانا بزارے ملتا ہے آپ اس کو کھرا کے آرام سے امیزون پی کے ذریعے بھیج سکتے ہیں لیکن پاکستان تو چھوڑو جو کراچی کی نہ رہی ہے وہ لاہور نہیں ملتی جو لاہور کے پائے ہیں کراچی نہیں ملتے ہیں سمپل سی ایک پروڈکٹ اگر کھانے کی چیز کو پکڑ لیں سمجھتے ہیں کہ اگر پھجے کے پائے دراز پہ شروع ہو جائے کیونکہ دراز صرف ایک پلاتفارم ہے آپ کی پیمنٹ کا پرابلم سال کوڑیر کا پرابلم سال جبکہ اگر پائے پہ جا کے خرید میں تو کبھی بھی نہیں خریب گا کل میں نے فرنیچر خریدا ڈائمن سپریم فرم سے میں دیمیٹ سپریم فرم کی ویب سائٹ اتنی خراب ہے کہ میں بالکل بھی انٹرس نہیں تھا کہ ان کی ویب پیمنٹ پیمنٹ پرانزیکشن فالو اپ یہ جو ایک الگ فینامنا ہے اس کو آپ کیسے دیکھتے پہلی بات تو یہ کہ اگر آپ فوڈ کی بات کرتے تو کوئی بھی مارکت پلیس فوڈ میں ہاتھ میں ڈالنا چاہتے وہ لوگ شوٹ آنے شروع ہو جائیں گے لوگ کو ہو ہر اس چیز کی بات جو لوگ نہیں اور وہ اس شہر میں اب میں کچھ اور چیز مغیر صرف حافظہ بار میں ملتی ہے دراز پہ دالی ہوتی تو میں دس لوگوں کو بتاتا دس لوگ اور لیتے تو اگ ان چکن سیناریو ہمارے کنی ٹھیک ہے یوزر نہیں ہیں لیکن وہ یوزر جا کے خریدے گا کیا ابھی تک تو میں چیزیں خرید ہی نہیں سکتا ہوں وہاں ریحان کچھ بھی کر لیں دنیا کی ہر مارکٹ پلیس بائر ڈریون ہوتی ہے کچھ بھی کر لیں اب یہ تو ایک ایسا موضوع آپ جتنا اس پر بول لیں سیل ڈریون میں آج پاکستان میں سب کو بولو آج سارے سل آج وہ بولیں گے سنی بھائی بائر کی درز میں کون خرید دے گا ہماری پر ہمارے پہلے میری مٹھائی کی دکان چل رہی ہے کہاں ہیں بائر آج سارے پاکستان کے بائر کو کہتا ہوں آج ہو آج ہو میں مارکٹ پلیس میں کہاں ہیں کون سی پروڈکٹ ہے جس طرح آپ کہہ رہے ہیں جی سیلر ہی نہیں ہے حافظ آباد کی آپ کوئی چیز چاہیے آپ کہہ رہے ہیں کہ وہ ہے نہیں تو میں خرید دوں کیسے اگر ہوتی تو میں خرید لیتا اب یہ حافظ آباد کا سیلر ہے اس نے کیوں نہیں ڈالی ایوی تک اپنی پروڈکٹ یہ چکن این ایگ لوپ ہے لیکن اب اس چکن این ایگ لوپ کے اندر بھی اگر آپ پرائیمری فیکٹر نکال لیں پرائیمری فیکٹر ہمیشہ بائر ہوتا ہے بائر دریون مارکٹ پلیس کرنی پڑتی ہے بائر کو ہمیں خوش رکھنا بڑتا ہے سیلر کا ہم فانسی کا پھندہ دکھاتے ہیں ایک گلتی کرو کہ ابھی نکال دوں گا ابھی اکاؤنٹ سے سپینڈ کر دوں گا آپ کبھی جا کے ایمیزون کے سیلر سے پوچھیں دراز کے سیلر سے بات کریں ہر کوئی گالیاں دیتا ہے مارکٹ پلیس دے رہے ہیں آج آج ہماری پلیٹ پر آکے خرید دیں آپ سیلر کو کہا جاتا ہے یہ پانسی کا پھندہ لٹکا دیں گے آئیٹ ہوئے اب آپ کہہ رہے ہیں کہ پاکستان کی دائنیمکس کو بھی سمجھ لیتے ہیں ہندر میلین ایڈل ہیں ہندر میلین ایڈل میں آپ کی عمر والی ویڈیو میں یہ بات ہوئی تھی کتنے میلین لوگوں کے پاس بینک اکاؤنٹ ہیں مجھ سے اگر کوئی پوچھے کہ یہ مارکٹ پلیس جو ہیں یہ وہ پڑے لکھے بیس میلین لوگ ہیں بیس میں سے بارہ میلین انہیں آلرڈی کیپچر کر لیا آٹھ میلین رہ گیا شاپنگ کرو خریدو بیچو کون ہے وہ پڑا لکھا تب کر سو میلین ہیں بیس میلین ہیں جنہوں نے بینک اکاؤنٹ بنایا جس شخص کا بینک اکاؤنٹ نہیں آج کے دور میں اور چلیں اگر آپ کہتے ہیں جی مائکرو فائننس یا وہ ایزی پیسہ یوز کرنے والے بائیس ہم تو ایسے کام نہیں کرتے میں ہوں نا سیلرز کو ریپریزنٹ کرنے والا میں آپ کو بتاتا ہوں ہم کیسے کام کرتے ہیں میری ابھی دو تین پہلے دراز کی ویڈیو ہوئی ہے جس میں میں ایکسپلین کیا ہے کہ ایز سیلر آپ پہلے مارکٹ پلیس میں جاتے ہیں اور اگزسٹنگ پروڈک کی ہسٹری نکالتے ہیں یہ بکتی کتنی ہے اگر ہمیں اس بات کا ثبوت مل گیا کہ یہ پروڈک یہ پین جو ہے نا یہ بہت زبردست ہے اس کے پچاس آئی جاتے ہیں میں یہ پین بیچوں گا لیکن آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ نہیں وہ حافظہ بات کے سیلر کو بولیں کہ وہ فلاں والی مٹھائی لسٹ کر دے کیونکہ وہ دراز پر exist نہیں کرتی میری teaching اگر وہ حافظہ بات کا لڑکا میرا student ہے تو میں اس کو یہ سکھا رہا ہوں کہ نہیں یہ غلطی نہیں کرنا وہ بیچو جو بکتا ہے وہ مت بیچو جو نظر نہیں آرہا کیونکہ اگر آپ نے یہ حافظہ بات کی والی مٹھائی لسٹ کر دی تو اللہ جانے اس کا بائر ملے یا نہ ملے ہم تو سیلر لوگ ہیں ہم کہتے ہیں سبوت چاہیے بک کیا رہا ہے اگر مجھے ثبوت مل گیا کہ یہ پین بکتا ہے ختم باس اب میں یہ پین بیچنا میں ہزار پین لاکھ آرڈک کروں گا دراز پچھڑاؤں گا اور بیچنا شروع کر دوں گا آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ مجھے یہ پین خرید رہا کوئی بیچ نہیں رہا ادھر میں نے سارے میمبر کو بولا کیوں 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 کیونکہ یہ بکتا بکتا ان کا یہ پرابلم ہے آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ نئی سنی سیلرز کو کنونس کرو کہ وہ یونیک یونیک چیز نکال نکال کے ڈالیں دراز کو فل کر دیں تاکہ ہمارے لئے تھوڑی کنونیس ہو جائے میں کبھی ایک آٹ کر دوں مسیبت یہ کہ بچارے کا اچھا ایسا پیسہ میں سٹیک پر لگاؤں اور اس کو میں بولی جاؤ تجربے کرو تجربے انوویشن کے اندر ہوتے ہیں ٹریڈنگ بزنس میں ہم ایسے تجربے کرنا نہیں چاہتے ٹریڈنگ بزنس میں تو ہم ایک مہینے خالی کیلکولیشن میں لگا دیتے ہیں ایمیزون کی بات کئی مہینے لگا آتے ہیں یہ وائبل بھی ہے پیسے بنیں گے تجربے نہیں کہ سکتے یہ ہے آنسر آپ کے اس سوال کا چھوٹا سا بریگ لیتے ہیں ایک منٹ کا ابھی ہم آپ سائن ہماری فرس لوگ کیلے لگ رہے ہیں سائن کیا کر رہے ہیں آسان کرو آسان کرو آن آج کل تو دبائی کے بڑے چکر شکر سائن نئی نئی پینٹ بشد سائن سائن کو ہمار ابھی دبائی میں روزگار کرا دو سائن آسان کرو آسان کرو چاچو یہ تیوری سمجھ نہیں آرہی سمجھ آن کیسے کرو آسان کرو آسان کرو بڑا مسئلہ شہر بیجنا پڑے گا آج آسان کرو آسان کرو آسان کرو اپنی زندگی کی ہر مشکل آسان کرو یوٹیوب کرو سب آسان کرو اپبلک سرویس میسیج بائی ریہان فاؤنڈیشن اچھا جی سنی یہ بتایا ہے کہ پاکستان میں جو لوگ چیزیں بنا رہے ہیں اور ان کی چیزیں بہت بک رہے ہیں سمجھیں ان کی کروڑوں کا مہینے کی سیل ہے اگر وہ آن لائن جا کے سیل کرنا شروع کر دیں دراز کی ابدی سے پلیٹ فارم میں پہلے دراز کا بتائیں پھر اس کے بعد امیزون کا بتائیں کہ اگر وہ جاتے ہیں تو ان کی سیل ایک سال کے بعد دو سال کے بعد کتی پرسائنٹ انکریز ہو سکتا پہلی بات تو یہ کہ میں تو انکریج نہیں کرتا کہ جو آپ آپ کے باپ داڑا بناتے ہیں آرہے تھے پاکستان سے آپ وہی بیچنا ہے آپ میں امیزون کے اوپر میں تو نہیں انکریج کرتا مسئلہ یہ ہے کہ سیالکوٹ والا جو ہے وہ اس نے گلوز ہی بیچنے وہ اس کی پوری نسلیں گلوز بناتی آرہی ہیں جو وزیر آباد والا وہ چھوڑیوں سے باہر نہیں آرہا وہ کہتا ہے کہ چھوڑی بیچ لی ہے تو اب جو آپ کے اسٹیبلش بزنسز ہیں ہم نے ضروری نہیں ہے کہ وہی پروڈکس کی ڈیمانڈ ہو انٹرنیشنل مارکٹ میں اب آپ اگر دراز کی بات کرتے ہیں تو آپ جو بیچ رہے ہیں ہاں اس کی ڈیمانڈ یقیناً ہے تب ہی آپ بنا رہے ہیں تو وہ most likely online لے جانے سے آپ کی سیل بڑے گی یقیناً بڑے گی آپ پاکستان میں جو بھی پروڈک بنا رہے ہیں اگر آپ اس کا دراز میں لے جاتے ہیں چونکہ آپ بنا رہے ہیں اس کی local خپت ہے local اس کا بائر موجود ہے خریدار موجود ہے آپ اس کو دراز میں لے جائے most likely میں سمجھتا ہوں آپ کی سیل 20 to 30% اب جڑے گی آپ اگر ایک کروڑ مہینے کا بیچ رہے ہیں اپنی local دکانوں کے دروح بیچ رہے ہیں تو یقیناً 30 لاکھ روپے online کا potential بڑھ جائے گا اس کا کہ وہ monthly online sale میں 30 لاکھ روپے potentially آ سکتا ہے آپ کا اب یہ 10 لاکھ بھی ہو سکتا ہے 20 بھی ہو سکتا ہے 30 بھی ہو سکتا ہے کیونکہ بہت ساری تک پر یہاں پہ ایمیزون کی ایک رہا بات کریں answer is no اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم نے جو ایمیزون پہ یا international markets میں میرا focus international کیوں ہوتا ہے اس لیے ہوتا ہے کہ وہ اتنی امیر marketیں ہیں اتنی بڑی بڑی marketیں ہیں اتنی giant ہیں حالی حالی یا آپ یورپ اور یونائیٹی سٹویٹس کو ملا لیں اگر almost ایک trillion ڈالر کی market ہے ایک trillion US ڈالر کی وہ market ہے میں یہاں پہ 30 لاکھ بچے بھی چڑھا دوں اگر ایک million بچے چڑھا دوں ایمیزون کی اوپر جاؤ ان دو marketوں کے پر جاؤ کھا جاؤ ان کو ان کا ابھی پیڑ بھری ہے گا اس میں بہت نہیں کتنے سینکڑوں millioners نکل آئیں گے یہاں سے اتنی بڑی وہ marketیں ہیں اب بیچنا کیا ہے sadly speaking پاکستان میں کتنی manufacturing ہوتی ہے کتنی کی manufacturing کر رہے ہیں ہم لوگ پاکستان میں چائنا کا مقابلہ میں پانچ پرشنٹ بھی نہیں ہم لوگوں کی manufacturing 95 پرشنٹ چائنا بنا رہے ہیں ہم لوگوں کی energy crisis ہیں ہم لوگوں کی manufacturing کے مسائل ہیں ہماری labor مہنگی ہے بجلی مہنگی ہے ہم سے تو product بنائی نہیں جاتی تو میں تو چاہتا ہوں کہ بنائیں آپ لیکن آپ کو ہی مجھ سے بولے کہ جی سنی آپ کو تو industry کھڑی گئنی چاہیے تھی پاکستان میں پہلی بات تو یہ کہ economy کے آپ کے تین پرزے ہیں basicly تین پرزے ہیں آپ کے بڑے بڑے پرزے ہوتے ہیں آپ ان تین پرزوں میں سے تین پرزے ہلا دیں تو آپ کی پوری economy جو ہے وہ vibrant ہو جاتی ہے ایک ہے industry آپ کی ایک ہے services business اور تیسرا ہے آپ کا innovation تو اب innovation اور industry یہ دو میرے بس کی بات نہیں ہیں اس کے لئے کسی اور کو پکڑ لیں جو میں کر سکتا ہوں وہ میں کروں گا میں ہوں trading کا specialist میں پوری قوم کو online چڑھا دوں گا سب کو بولیوں میں جاؤ چڑھ جاؤ online جا کے online بیچو online trading کرو میں اس کا mastermind ہوں مجھے پتا ہے billions of dollars کیسے نکال کے پاکستان لے کر آ جانا ہے میں تو لے آوں گا کیوں میں اس کا میرے پورا plan ہے مجھے پتا ہے کیسے کرنا ہے یہ کام اب اس plan کے اندر لوگ مجھے نراز بھی ہوتے ہیں آپ تو industry promote نہیں کرتے پاکستان بھائی کیسے کروں 5% product بناتا ہے پاکستان امریکہ میں آپ نے اگر جا کے کچھ بیچنا ہے آن لائن ایمیزان کے اوپر تو کتوں کو پیار کرنے والا گلاب آتا ہے جس کی میں ہمیشہ example بھی دیتا ہوں سب کو آپ جائیں مجھے پاکستان میں کراچیو میں جائیں تاریخ روڑ پر کتوں کو پیار کرنے والا گلاب خرید کے لائیں کہاں سے ملے گا آپ کو کہاں سے پاکستان بناتا ہی نہیں ہے نا یہ مسئلہ ہے اب بولیں جی جس شاہی جو ایسا مجھ سے پوچھ رہتے کہ سوہن حلوہ بیچیں گا مسئلہ یہ کہ گورا سوہن حلوہ خرید نہیں تھا یا تو گورا جا کے سوہن حلوہ ٹائپ کریں امیزان پہ ہمیں پتہ لگے پچاس ہزار گورے گورا ڈھون نہیں رہا گورا نہ نسوار ڈھون رہا نہ سوہن الوہ ڈھون رہا نہ ہماری سندھ کی انٹیکس ڈھون رہا ہے نہ ملتانی مٹی ڈھون رہا ہے اس کے سارے کیورڈ ہمیں نظر آرہی ہم نے ڈیمان چک کر لی ہے اس کی ہم نے دیکھ لئے چلو پھر یہ بیچتے ہیں یہ ہے ہمارا طریقہ واردات کیا بیچنا ہے امیزان کے اوپر اب آپ اگر بولیں کہ پاکستانی پروڈکس کو وہاں پہنچا جائے مسیبت یہ ہے کہ ہماری اس پروڈک کی یا وہ ہم پروڈک بناتے ہوں اب آپ بولیں اچھا چلیں ہم اگر نہیں بناتے چل بنا کیوں نہیں لیتے یہ کسی اور کا department ہے یہ میرا department نہیں مجھے تو جہاں سے بھی ملے میں تو سب کو کہتا ہوں پاکستان نہیں بناتا کوئی بات نہیں بلگیریا سے لے چائنا سے لے میکسی کو سے لے کسی دوسرے مول سے لے لو پیسے ننگے بچے کو جا کے بولیں چلو بیٹا کوئی microsoft dot com جیسی کوئی چیز بنا بچارہ شکل دیکھے گا پیڑ بھرا نہیں آم microsoft کی بات کہنے اس سے اچھا اب اس کو ایک پھول دیں پھول بیچ دکھاؤ آپ مجھے بتائیں کیا وہ ننگا بچے گلیوں خلاف ہوں میں تو سب یہ کہتا ہوں کہ پاکستان ابھی innovation کے لئے ready نہیں ہے innovation کبھی ecosystem ہوتا ہے funding ہوتی ہے اس کی بہت بڑی ضرورت ہے پاکستان میں اب بھی ہم پیٹ کا مسئلہ حل کر لیں کسی طریقے سے بچوں کو ٹریڈنگ لگا دیں پیل لانسنگ لگا وجہ جس کی ویرے سے میں کہتا ہم ضروری نہیں کہ پاکستان پروڈکس بیچ ہم تو بس وہ بیچ جو بک رہا ہے جہاں ہمیں شک ہوگی کہ ہاں یہ بک تا ہے میکشکل چائنہ انڈیا سو بس بیچ دو پیسے پاکستان لے آو یہ یہ لاجک اس کے میں یہاں کو تھوڑا سا ویلیڈیٹ کرنا چاہوں گا کیونکہ آپ پروگرام کر رہے ہیں وہ بلکل ایک الگ کام ہے جس کو لوگ مکس کر رہے ہیں کہ وہ ڈاکٹر کی دکان یعنی میڈیکل ڈاکٹر کے یونیورسٹی سمجھ رہے ہیں آپ لوگوں کو سیل کرنا سکھا رہے ہیں کہ بھائی یہاں سے ٹریڈنگ کیسے کرتے ہیں یہاں سے مال خریدو یہاں سے بیچو جو کہ دوبائی کا اسنس تھا جو ہونگ کونگ کا اسنس تھا وہ یہ دو بڑی اگزامپلز ہیں سنگاپور کا بھی یہی اسنس تھا یہ بنانے والی جگہیں نہیں تھی ٹریڈنگ پوسٹ تھی اور آپ اسی کو امیلیٹ کر رہے ہیں کہ ہم ہونگ کونگ بنے سنگاپور بنے انیشلی ٹریڈنگ شروع کریں انٹرنیٹ کی دنیا کی اندر ہمارے جو پڑے لکھے بچے ہیں اور پونے تین لاکھ لوگ کچھ بھی لوگ نہیں ہیں ابھی تک تو لاکھ کے اتنی بڑے سمندر کے اندر پاکستان کی پوری پپلیشن پیادنیس پر پیر بھی پونے تین پرسنٹ ہی بنے دنیا کی اور بڑی مارکٹ ہے اور اس کا نتیجہ یہ نکلے گا کچھ لوگوں کا نفسان ہوگا کچھ لوگ کا فائدہ ہوگا تو وہ دس کروڑ مہینے کا مال بیچ رہے ہیں تو وہ اپنے کزن کو کہیں گے بھائی تو یہ بنانا شروع کرتے میں چائنہ سے خرید کے بیج دیتا ہوں تو یہاں بنا دے میں اس کے خرید کے بیج دیتا ہوں کوئی مسئلہ نہیں ہوگا لیکن ان کا وہ ایک سائز ہے جب وہ بن جائے گا اس کے بعد یہ کام ہوگا اور اس موقع پر میں ان تمام لوگوں کو جو سنی کے اس بات سے اتفاق نہیں کرتے کہ سانی غلط کر رہے تو آپ بن جائیں وہ تبدیلی آپ بن جائیں جو آپ دیکھنا چاہتے خالی سانی نے نہیں ٹھیکا لیا پاکستان کا آپ بھی ٹھیکا لے سکتے کسی نے ان کو اپوائنٹ نہیں کیا تم نہیں کیا تم نے ٹریڈنگ سکھانی ہے آپ کو بھی نہیں کیا آپ اپنی ٹائٹل خود لگا سکتے اپنے دوستوں کو سکھانا ہے اور جس طرح سنی نے بتایا میں تو اپنے دوستوں کو بتانے سے شروع کیا تھا آج یہ دن دیکھنے کو مل رہا ہے اسی طرح خان اکیڈمی والے نے اپنے کزن کو پڑھانا شروع کیا تھا آپ بھی سنی بن سکتے ہیں اور آج اس کو یہاں پر لانے کی وجہ یہ تھی بھائی کسی کا انتظار نہیں کرو آپ کو بھی فائدہ ہوگا اور دوسروں کو بھی فائدہ ہوگا سنی اتنے لوگوں کو پڑھا رہے پہلی بات تو یہ کہ میں عبدال ستھار عیدی تو نہیں ہوں میں بلکل ایک ہائیبریڈ ہائیبریڈ انسان ہوں میکس ہوں بیسی میں نے جب پلیٹفارم بنایا میرا بڑا سیمپل سا رول ہے میں بہت ایکسپینسی ہوں میں سب سے ایکسپینسی ترین کوچ ہوں پاکستان کا میں اپنے امیر سٹوڈنٹس کی کھال اتارتا ہوں اور بلنٹلی مانگتا ہوں یہ میری فیس ہے دے دو اور میں غریبوں میں مفرد میں باند دیتا ہوں کھلا باندتا ہوں دل کھول کے باند دیتا ہوں تو میں ایک ایکسپنم کر رہا ہوں جس میں امیروں کو لوٹا جائے غریبوں میں بانٹا جائے یہ ہے وائٹ طریقہ میں اپنی جیب سے پیسے لگاتا ہوں اور بڑے بڑے مگا پروجیکس بناتا ہوں انکیوبیٹر بنائے میں پاکستان میں دس کروڑ پہ میری جیب سے لگ گیا ایک ٹکا میں نے بنا بھی لیا تو کتنا بنا لوں گا میں کہتا ہوں پانچ کروڑ جی آپ صحیح کہہ رہے ہیں ہماری باقی ساتھ اگار سے کام ہے بجلی کا بیل پانی پیس ساری اس کے حساب سے بھی دیتے ہیں لوگ میں خیر میں انکریج کرتا ہوں کہ بھائی آپ اگر ریپورٹ کر سکتے ہیں تو پی کر دیں کیونکہ میں پیسے لگاتے رہا ہوں میری ریکووری کب ہوگی ہو جائے میری بھی ہو جائے گی کچھ سال لگیں گے میں مرداشت کے لئے پیار ہو لیکن ایک ملین لوگوں پک اگر میں نے بی بی سے پہنچا دیا تو بارہ بلین ڈالر پکتا ہے تو میں اس بارہ بلین ڈالر کو دیکھ رہا میں اپنا ملین ڈالر نہیں دیکھ رہا میرے بھی بنتے ہیں میرے بھی بڑے بنتے ہیں میرا مسئلہ نہیں ہے میرے تو پیسوں کو بیسی مسئلہ نہیں ہے کیونکہ مسئلہ یہ کہ جب آپ اتنی بڑی پوپلیشن کو مبیلائز کرتے ہیں اور آپ ملین لوگوں کو انگیج کر دیتے ہیں کہ یہ ستم اتنا پاورفول اور اتنا بڑا ہو جائے کہ وہ ملین لوگوں کو روڈ کر لے گا اور یہ ملین لوگوں کو مجھے سب سے پہلے اپنی ایڈی ایڈیو مائنڈ آپ نے میرے دماغ میں میرے سب کنشیس مائنڈ میں آپ نے یہ ڈال دیا تھا کہ یوٹیوب پر آؤ 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 اور ایک دن میں آئی گیا میں ان millions of لوگوں کے سب جاتے ہیں اگر لوگ یہ ایڈیولوجی فالو نہیں کریں گے تو لوگ پیدا ہو جا رہے ہیں کبر میں جا رہے ہیں لوگ تو زندگی میں ایک لاکھ ڈالر نہیں دیکھا کسی نے لوگ کبر میں چلے جاتے ہیں ایک لاکھ ڈالر کی شکل نہیں دیکھتے کسی کو پتہ ہی نہیں دولت بنانی کیسے کیونکہ یونیورسٹی جو ہیں وہ تو لیبر پروڈیوز کیے جا رہے ہیں اور لیبر روبوٹس آئے جا رہے ہیں مارکٹ میں آئے جا رہے ہیں جو بھی ڈھونڈے جا رہے ہیں جو آپ کا سائیکل ہے وہ کبر تک لے جائے گا پاکستان میں ویلت کی کتاب کسی نے کھول رہا ہوں میں ایک ملین لوگوں تک اپنا بی بی سی پہنچ آؤں گا اور یہ بارہ بلین ڈالر کی ایکٹیویٹی کر دوں گا یہ ہے ریزلٹ اس پروسس میں جب میں اتنے سارے ملین کروں گا تو بلین بن جاؤں گا جب آپ سارے ملین بن جاتے ہیں تو مجھے نہیں باتا کیسے بنوں گا لیکن اتنا باتا کہ میرا پٹینشل بہت ہے بلین بن ے گا کیونکہ میں ملین پروڈیوز کر رہا ہوں تو میرے بن جائیں گے پیسے آپ نے خواب بتایا تھا مجھے سات آٹھ سال پہلے دس سال پہلے کور پہ آنے والا وہ پبلک شیئر کیا یا خالی میرے تک ہی رکھنے آج موقع ہے کر کے دیکھیں آن آئی ڈون نو مجھے اتنی میموریز بھی نہیں ہیں اس کی میں شیئر کر لوں اگر آپ کی سات سات میں آپ سات ہے کہ خواہش کیا ہے بڑی کیا دیکھنا چاہتے ہو دس سال بعد دس سال بعد مجھے فورپ پر آنا ہے بلین ڈالر پورا ہونا ہے تو آپ اپنے رستے پہ رگ ہیں اور جب ہم کوئی خواب دیکھتے ہیں ارادہ کرتے ہیں تو اللہ تعالی جو ہے نا گھما پھر آکے وہاں تک پہنچائی دیتا ہے کسی نہ کسی طرح سے چاہے ہم کتی دفعہ جتنی دفعہ زیادہ مسئل بنتا ہے لوگ یہ نہیں سمجھتے بات کریکٹ کریکٹ ایک سنی علی بارہ بلین ڈالر لار باقی دو سو ملین سو ملین ایڈر لگا لیتے وہ کیا کر رہے ہیں ان میں سے ان کو آپ کیا مشورہ دیں گے ان کو کیا چیزیں اپنے آپ سے جنگ لگی سو ابھی ہمارے پلیٹپروم کے اوپر بہت سنی علی نکلیں گے ابھی بہت نکلیں گے ابھی کافی سٹار نکلیں یہاں سے اگر یہ میں تو سب کو ایک ہی بات کہتا ہوں کوئی مجھ سے پوچھے جی میں پاکستان کی بڑے لیے پاکستان کی رہا ہوا ہے تو میں یہ سب کر سکتا ہوں دس کروڑ دل چلو یہ بنا دو بچوں کا بسرور کر دو لگا دو پیسہ اس پروجیک کے اوپر میں افورڈ کر سکتا میں لگاتا اگر افورڈ ہی نہ کر سکتا تو کون بناتا یہ سب کون بی بی سی بناتا کون انکی بن جائی ہے مہربانی ہے آپ کی میں سب کو یہ کہتا ہوں اور ہماری پلاتفرم سے ملین نکل رہے ہیں ابھی ٹھیک ہے میں مانتا ہوں بہت نہیں ہے نکلیں گے ملین ہوتی کتنے ہزاروں میں تو ایک نکلے گا اب ہزاروں میں ایک نکلنے شروع ہو جائیں تو پتہ نہیں کتنی ابھی ایک نوم ایک ٹیویٹی جب دیکھیں بارہ بیلین ڈالر جب ملک میں آئے گا تو آپ اماؤنٹ اپ ایک ایک ٹیویٹی اور انگیجمنٹ دیکھیں آپ کتنی ہوگی اس میں کتنی ملین جاب نکلیں گی کتنے بزنس سکھڑے ہوں گے کتنے کتنے مزید پہ اس کے بعد انویشن کا ٹائم آئے گا یہی پیسہ پھر انویشن میں جانا شروع کر دیں گے سب کے لئے یہی ایک میسج ہوتا ہے ایک واجب نالج ہے جو آپ کے پاس ہونی چاہیے ہم سب نے قبر میں جانا ہے لیکن میں اگر قبر میں جاؤں گا تو میں جا کھڑا ہوں گا میں 12 billion ڈالر لے کر آیا تھا اور millions of لوگوں کے ہاتھ میں چھوڑ کر آیا میں یہ بول گا ٹھیک تو میری achievement ہوگی کہ میں نے یہ اتنا بڑا کام کیا ملک کے لئے کچھ کیا تو آپ یہ نہیں بولیں کہ ہم سب نے قبر میں جانا ہم کو سیکھنا چاہیے سب کو اس کے اوپر کام کرنا چاہیے سب کو million ڈالر کا goal set کرنا چاہیے پاکستان میں 200 million بھی عبادی میں صرف 2% بن جانا اگر پورا ملک اس کا human development index کہاں سے کہاں پہن جائے گا پورے ملک کی economy کہاں سے کہاں پہن جائے تو میری ویڈیوز ہی اگر دیکھنا شروع کر دیں لوگ ایک بات VVIV ویڈیوز ہیں وہ mind changing ویڈیوز ہیں وہاں سے کافی دماغ کی تاریں ہل جاتی سننے کے بات وہ پھر بندہ سوچتا کہ ہاں یہ مجھے کرنا چاہیے مجھے کام کرنا چاہیے کیسے اس کی میں نے سپریٹیجی سب کو explain کی ہیں تو جس میں سب سے کی پوائنٹ یہ ہے کہ دو انکم سٹریمز ہونے چاہیے آپ کے پاس دو سکلز ہونے چاہیے دو زبانے آنے چاہیے آپ کو دو انکم سٹریمز ہونے چاہیے تو یہ بیسکلی میں سب کو بتاتا ہوں کہ دو پاسپورٹ بھی ہونے چاہیے سب کو میں کہتا ہوں کہ یہ چیزیں کمپل سری ہیں آپ کی لائف میں اگر آپ میلینر بننا چاہتے ہیں تو میری ویڈیوز ہی دیکھ لیں تو کافی چیزیں کلک کریں گے ان کو سمجھ آئیں گے ایک ہزار ایک سو لوگ آپ کو لائف دیکھ کترینا کی طرح دیکھ شروع کر گئے کیا بمبالوں ٹی شیٹ ہے کیا ہے جو ڈاٹ ہے گستہ ہے کیا ہے جو سیکرٹ ان سوس کیا ہے آپ کا جس کی وجہ سے لوگ محبت کر رہے آپ سے اکسل لوگ پوچھتے ہیں مجھ سے سوال تو میں ان سے کہتا ہوں ایک بار VVIV ویڈیوز میری دیکھ لیں آپ خود بخود اسی نمبر کے اندر آجیں گے میری ویڈیوز جو ہیں جو میں دل سے ان کو بتاتا ہوں دل سے سٹریٹیجز ڈیولپ کرتا ہوں میرے پاس ایک اٹھارہ سال کا بچہ جب آئے گا کہ میری life میں یہ یہ issues ہیں تو میں کیا کروں میں اس کو solution بتاتا ہوں اس کو strategy بتاتا ہوں تو میری ایک point ہے جو لوگوں کو click کرتی ہیں جس کی وجہ سے وہ محبت بھی کرتے ہیں کہ ایک بندہ ہمیں دل سے اتنا کچھ بتا رہا ہے ہماری life میں value add کر رہا وہ یہ ہے کہ امام علی کا call ہے کہ ایک تجربہ کار انسان کا مشوہ تین نوجوانوں کے بازوں سے زیادہ بھاری ہوتا جس کی وجہ سے میں سب کو یہ کہتا ہوں کہ آپ ایک تجربہ کار انسان کا مشوہ لیا کریں کبھی اپنے decisions مت لیں اگر آپ کو شک کے اپنے اوپر کہ میں اس قابل نہیں ہوں کہ right decisions لے سکوں جو میں نصیب تھیوری میں بڑا detail میں explain کہ انسان کا نصیب کیسے کام کرتا ہے اور نصیب کیسے آپ کے decision سے نصیب پہ impact آتا ہے تو بارہ یہ link ہے ویوی ویڈیو چکہ بہت اگر کوئی انٹلیکٹ شخص ہوگا تو خود بخود ہی اٹریکٹ ہوگا وہ مزید سننا چاہے گا اس کے بعد اس لئے میرے جو بیورز ہیں وہ بڑھتے جا رہے ہیں مجھ کے ساتھ تو میں نے کچھ خاص ایسا گول کی نہیں پلایا ہے بس یہ ویڈیو ہی ہیں میری کسی نے لکھا کہ دو بیویوں کا یا تین بیویوں کا بھی کمال ہے میری کچھ ویڈیو نے جس میں نے explain کیا ہے کہ نصیب کی impact ہے لیکن میں سب کو discourage کرتا ہوں کہ آپ یہ کام نہ کریں آپ کے بس کے بات نہیں پاکستانی مردوں کی بس کے بات نہیں یہ کیسا leadership ہو دوسروں زندگی میں disturbance آ جائے پاکستانی مرد پاکستانی عورتیں خیر پاکستانی مرد جو ہیں ان کے بس کی بات نہیں یہ بھی پوری سائنس ہے پوری سائنس سیکھنے پڑے گی اس کے لیے تو میں اب وہ سائنس openly preach کرنا شروع کر دوں گا تو میرے feminist lobby آ جائے پاکستان میں لوگ شادیوں کے لیے اور پیسوں کے لیے کچھ بھی سائنس پڑھنے کو تیار ہے آپ ضرور پڑھیں لوگوں کو خوشی سے پڑھیں گا اچھا بھائی میں نے کیا مس کر دیا کوئی چیز سوال ہے تو بتاؤ میں کیا پوچھ ہو پاکستانی e-commerce اور e-commerce کے بہت واسٹ فیلد ہے e-commerce اس میں ہم amazon کو تاغیت اس لیے کرتے ہیں کہ وہ بہت بڑا ہے تو ڈالر ویلیو بہت زیادہ ہے وہاں پہ اور انگیج کرنا لوگوں کو آسان ہے پلس اس کے علاوہ آپ کے کچھ پوائنٹس ہوتے ہیں کہ ہم پاکستانی پروڈکٹ شان مسال وغیرہ کی بیٹھتے میرا خیال ہے آج آپ کو اس کی بھی آگئی ہوگی کہ پاکستانی پروڈکٹس ہم کیوں نہیں بیٹھتے زیادہ کیوں نہیں بیٹھتے بیٹھتے ہیں پاکستانی کافی پروڈکٹس فرق نہیں تو آپ میرے دل میں رہتے ہیں آپ اچھے انسان ہیں آپ نے ہمیشہ پیار دیا ہے عزت دی تو مجھے کچھ سمجھانے کی ضرورت نہیں میں تو چاہتا ہوں جو باقی لوگ ہیں انہوں نے ایک نے تو کہہ دیا ایک کی دل ہے بھئی کتنی دو چورا ہوگئے تو مجھے ڈر لگتا ہے کبھی کبھی کہ جس سپیٹ سے لوگ اس کے پیچھے بھاگ رہے ہیں کچھ گریں گے لیکن مجھے یہ معلوم ہے کہ گر کے ہی سیکھتے ہیں انسان اور اس لیے اس بات سے مجھے اتنا زیادہ ڈر نہیں ہے کہ حادثہ ہو جائے گا ٹھیک ہے سیکھ جائیں گے کوئی اگر مسئلہ بھی ہوگا نقصان بھی ہوگا کوئی بات نہیں اسی نقصان سے وہ اور بھی سیکھیں گے میرے پاس میری جو اصل خواہش تھی آپ کو لائیو لانے کی وہ یہ نہیں تھی کہ لوگ کو e-commerce سکھ پاکستانی جو یہ آپ والا کام کر سکتے انہوں نے صرف سچ بول بجائے اس کے جو لوگ سننا چاہتے سچ بول جب سچ بول دل سے نکلتی ہے تو دور تک جاتی ہے آپ خوروز بن کے کریں یا نون خوروز بن کے کریں سچ بول رہے ہیں پیار سے بول رہے ہیں تو کے لئے 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 خاص طور پہ کہ آپ بہت لکھی ہیں آپ لوگ بہت لکھی ہیں آپ لوگوں نے تو آپ سوشل میڈیا کے دور میں ایک سے بڑھ کے ایک آپ کو ایک سپرٹ ہے اس کا پینین سننے کو مل رہا اس کی لائف سٹوری آپ لوگ کو مل رہی ہے سوشل لوگ کی زندگی وں کی میں سب کو بتاتا ہوں میرا پہلا مل یو ڈالر بنا زندگی کے اکیس سال کے بعد میں پہلا مل یو بنائی تھا آپ لوگ کے ینگ لوگ کے لئے میرا اسٹیمیٹ یہ کہتا ہے جو بچہ سولہ سال کی امہ سے پیسے کمانے کا آدھی ہو جاتا ہے وہ عام طور پر بتیس سال کے مل یون بن چکا ہوتا ہے سولہ سال سال کے مل یون ڈالر بنا لیتا ہے مار اکھاتا ہے بڑی مار اکھاتا سب کچھ ہوتا بن جاتے اس کے تو لیکن منٹور کے ساتھ جو لوگ کام کرتے ہیں جو منٹور کے ساتھ کام کرتے ہیں ان کا مل ڈالر بن چانس ہے آج سے دس سال سولہ سال کا ویٹ نہیں کرنا پڑے گا آپ کو آج سے دس سال میں آپ بن سکتے ہیں اور بن بھی چاہیے میں ہر شخص بن ملکی اکانومی ہلتی ہے وائبرینٹ ہو جاتی اکانومی جو بھی کریئٹ ہوتی ہیں انویشن آئیگی اس کے بعد بڑا کچھ ہوگا انڈسٹری لگنی ابھی تو تو منٹورشپ کھونی چاہیے منٹورز کے ساتھ کام کریں آپ لوگ ہمارے دور میں نہیں تھا ہمیں منٹورز نظر بھی نہیں آتے تھے کریں اور اپنے آپ کو آج سے دس سال تک ٹارگٹ دیں اوورنائٹ کچھ نہیں ہوگا آپ پہلی بڑے لگی ہیں کہ آپ کو کسی نے right away on the spot بتا دیئے یہ کام ہوگا یہ نہیں ہو سکتا یہ غلط یہ صحیح ہے تو ابھی بھی میں سمیت ہوں آج دس سال چاہی ہیں آپ لوگ کو صبر اور تحمل کے ساتھ لگے رہے اور کنسسٹینسی کے ساتھ لگے رہے اور انویلسٹک گولز مجھ سیٹ کریں کہ مجھے سنی بھائی میں اگلے سال پانچ ہزار ڈالر پر منت بنانا چاہت ہوں ہزار ڈالر سیٹ ہزار ڈالر تو آپ کا ہزار ڈالر بن جاتا آرام سے بن جاتا اور ریلسٹک گول آئی ست کریں پھر آپ دو پہ لے کے جائیں پھر میری زی 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 کی ویڈیو دیکھیں جس میں نے ایکس پیارن کیا زندگی کی پریورٹیز کیسے سیٹ کی جاتی ہیں سیکنڈ پاسپورٹ کو ٹپ پریورٹی میں مت رکھئے گا آپ لوگ میں تو کہتا ہوں سیکنڈ پاسپورٹ واجب ہے آپ سب لگے سیکنڈ پاسپورٹ ہونا چاہیے لیکن پریورٹیز میں سب سے آخری پریورٹی میں رکھے ہیں آپ لوگ جو انسان لائف سٹائل کو پہلی پریورٹی پر لے آتا ہے وہ بچارہ کنگالی مرتا ہے پیسے ویسے نہیں بناتا میں آپ لوگ کے سامنے اگزیمپل ہوں سب سے بڑی اگزیمپل ہوں ریحان بھائی جب مجھے ملے بی ایم ڈبلو چلاتا تھا بڑی گھر میں رہتا تھا پیسے ہی نہیں بنتے تھے آپ سب لوگ کو خیار میری سٹوریز کا تو پریورٹی سیٹ آپ اپنا ایمیزون کب کھڑا کر سکتے میں نہیں کھڑا کروں گا میں پاکستان میں ایسے بڑے بڑے پلیٹفارم کافی سارے کھڑے کر دوں گا اور ہوں بھی رہے ہیں ایک بڑا پلیٹفارم ہے جس جب ملیون لوگوں کی انگیجمنٹ ہو رہی ہے لیکن ایمیزون جیسے پلیٹفارم بنانے کی ضرورت دراز ہے مارکٹ پلیس کھڑا کرنے کے لیے 20 ملیون ڈالر تام سے کم چاہی ہو آپ ٹیلی ویژیویزن میڈیا کو آپ کوئی مجھے بچہ میسج کہتا ہے سنی بھائی میں نے دراز کی کوپی بنا لی ہے میں فائیور کی کوپی بنا لی ہے میں فائیور جیسی ویب سائیڈ بناؤں گا میں سب سے پہلے پوچھتا ہوں کہ اپنی عمر بتاؤ انیس سال میں اس پہلے سیکھیں آپ فریلانسنگ کریں جا کے ہم چالی سال کے بابوں کو زندگی گزار دی ایسی قسم کے پروجیکس کے اندر ایسے پروجیکس کرنے کیلئے یا مارکٹ پلیسز بنانے کیلئے یہ کیش انٹینسیف پروجیکس ہوتے ہیں آپ کا دس ملین ڈالر سال کا سر ٹیلی ایڈ پہ جا رہا ہوتا ہے ٹیلی ایڈ ملین ڈالر کا بجر لگایا ہوا گوگل ٹیلی 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 مارس میڈیا میں مارکٹنگ کی میں مجھ سے کوئی پوچھے کہ آپ اتنے ٹیلی انسان ہیں آپ نے گوگل گیا ایمیزان کیوں نہیں بنایا میں کہتا ہوں سلطان آباد میں رہتا تھا پانی ٹاپ ٹاپ کے جائے کرتا تھا کئی کلومیٹر دور پانی بھر کے لاتا تھا اب بچے کو پانی بھرنے پیٹ بناو کیسے پہلے پیٹ کا مسئلہ تو حل کریں تو innovation ایک next subject ہے innovation کرنے کے لیے بھرابا پیٹ ہونا چاہیے بھرابا پیٹ کے بچے کو آپ کہتے ہیں چلو بیٹا پیٹ تو بھرابا چلو amazon.com بناو اس کے بعد ایکس ستمات اس کی فنڈنگ ہوتی ہے اس کے منٹورز ہوتے ہیں فنڈنگ کا مسئلہ نہیں ہوتا پھر وہ ایک prototype بنتا ہے پھر ہم اس کو next level پہ لے کے جاتے ہیں کہ جی اب اس کی commercialization ہے تو ہم نے 10 million dollar کا budget advertisement کا رکھا ہوا ہے میرا ایسا کوئی plan نہیں میں اور کچھ کر لوں گا لیکن پاکستان میں اگر مجھے موجود ہے چلتا وہ model خرید کے اب میں اس کو مرضی سے شیپ کرنا شروع کروں گا یا میں دراز جیسے چھوٹے پلیئر کو خرید دوں فیوچر میں ابھی تو میں خرید بھی نہیں سکتا میں اتنا بھی یہ میر نہیں ہو اگر مجھے کرنا بھی ہو گا تو چلتی بھی چیز کو خرید کے میں ری شیپ کرنا شروع کروں گا بجائی کہ میں اس کو سکریر سے بیلڈ کرنا شروع کروں امران خان پاکستان کے لیے تین درخواست ہیں کیا چیز مانگیں گے اگر مجھے ریکویسٹ کرنی ہو ان سے تو میری سب سے پہلی ریکویسٹ ان سے یہ ہوگی کہ ہمیں سپلائرز کو پیسے باہر بھیجنے کی اجازت دی جائے پاکستان سے پیمنٹ سنی جاتی پاکستان یہ ہے کہ پاکستان کو سمجھ بھی نہیں آتی ہماری باتیں اسے بھی نہیں سمجھ آتی ہم ان سے کہتے ہیں کہ ہم چائنہ سے خرید رہے ہیں امریکن کو بیچ رہے ہیں پیسے پاکستان لے کر آ رہے ہیں کہ سمان کہ نہیں سمان ہمارے پاس نہیں ہم چائنیز کو پیمنٹ دے رہے ہیں سمان امریک جائے گا نہیں لیکن ہمارے تو جو گورنر صاحب کا میسیج یہ ہے بینک پاکستان کی ریگلویشن یہ کہتی ہے کہ اگر چائنیز کو پیسہ دیئے ہیں تو سمان کی پوری ڈیٹیل شپمنٹ کی بتائی اس کی امپورٹ ٹلیرنس کہاں ہے تو ہمارے لئے مسئلہ حل کر دیں کہ ہم پاکستان سے چائنہ پیمنٹ بھیج سکیں ایک مسئلہ حل کر دیں سیکنڈ مسئلہ ہمارا یہ حل کر دیں کہ ہم پاکستان سے سمان امریکہ بھیج سکیں بغیر پیمنٹ لائے ابھی ایکسپورٹ ریگلویشن یہ کہتی ہے کہ آپ امیزون پہ بھیجتے ہیں جی ہم امیزون پہ بھیجتے ہیں اچھا آپ یہ ایکسپورٹ کر رہے ہیں یہ اتنا سارا سمان جی ہم ایکسپورٹ کہہ رہے ہیں اچھا کہیں اس کی پیمنٹ کلائم نے پیمنٹ دے دی آپ کو نہیں کلائم نے پیمنٹ نہیں دی یہ میرے امریکن سٹور میں جائے گا سمان ابھی یہ بکے گا کہ کچھ مہینوں کے بار پاکستان آئے گی وہ کہتے نہیں یہ ایکسپورٹ نہیں ہو سکتا آپ کو ہم جی ایسٹ کلائم کی جائے دیں گے کرنی تو کر لیں لیکن آپ جی ایسٹ نہیں کلائم کر سکتے ہم آپ کیوں کیونکہ جی ایسٹ کلائم کرنی ہے پہلے آپ پیسہ پاکستان لے کر آئیں دکھائیں ہمیں یہ پیسہ آپ نے ریسیف کر لیا ہے تو پھر ہم یہ جس طریقے سے ہمارے کلائپ فارم میں ہم ایڈوکیشن بانٹ رہے میں تو اتنی جی سے لگا رہا ہوں وی بی سی جو ٹریننگ کمپلیت کورس ہے جس میں پچاس انکرم سٹریم ہیں اس کی اگر روائی بھی کمپلیت کلکولیٹ بھی دس پرشنٹ بھی نہیں ہوگی نائنٹی پسنٹ دو میری جی سے لگا اس کے پر آل ہوگی تو گورنمنٹ کو چاہیے کہ وہ انہیں پروموٹ کر دیں انہیں سکولوں تک کالجز تک پہنچا دیں میں ایک ایک انانونسمنٹ کی ہے ایک ملین یونیورسٹری کالجز اور سکول کو اپنا یہ ٹریڈنگ کورس فری میں دینے کلے تیار ہوں یونیورسٹری ہمارے پاس آئیں گی اور یونی اکمٹ کھولیں گے اس کے بعد آپ اپنے سارے سٹوڈنٹ کو یہ وی بی سی جو ٹریننگ کورس ہمارے یہ فری میں دے سکتے ہیں آپ سے ہم پیس لیف سو نہیں مانگیں کچھ نائی سی کارڈ مانگیں آپ سے بچے سسٹم میں چلو ہمیں بتاؤ چلو جی سارے یونیورسٹی اس کے اوپر واجب ہے کہ یہ کورس لیں اور آپ کو مفت مل رہا آپ کی جیب سے ایک سنٹ نہیں کام کر دیتی آرام سے کرا دیں کوئی بڑی بات پہنی والی بات بھی آپ آرام سے کر سکتے ہیں پارٹرشپ مینجر یا ریلیشنشپ مینجر ہو سینئر بندہ ہو جو ان کو باقی سمجھائے ان کو بسیکلی دس بارہ لوگ ہیں جن کو سمجھانا پڑے گا ان کو سمجھانا پڑے تسلیح اور یہ لابینگ کا کام ہے اور یہ آرام سے ہو سکتا ہے اس میں کوئی بات میری پوری ٹیم ہے میری ٹیم ان کا یہی کام ہے کہ گورنمنٹ کے ساتھ کمیونکیشن کرتے رہے ہیں ایک point of contact دیتے تین کام میرے زمین رہے ہیں سیلانی کے ساتھ پارٹنرشپ کی کوشش کری ہے کی تک کی نہیں کون سوئی سیلانی کے ساتھ پارٹنرشپ کی کوشش کری یا نہیں کری میں نہیں پہتا ہے سیلانی کون ہے سیلانی پاکستان کے نمبر ون مس ٹریننگ کی ارگنیزیشن ہے جو پرائم ایلائنس کر چکی پریزیڈنشل آرٹیفیشل انٹیلیسنس پروگرام جو بھی وہی ہائٹ کرتے ہیں اور ان کے جو پچھلے دس سال کی ایکسپیرینس کی وجہ سے وہ اپنی کریڈی بیلیٹی بنانے میں کامیاب ہو گئے اور وہ ہاف ہم اندین پروگرامر سے کر چکے تقریبا اور کرنے جا رہے ہیں تو وہ ایک اچھا پارٹنرشپ ہوگی آپ کے لیے میں آپ کی وہ بھی کرا دیتا ہوں میٹنگ آپ خود کرنا چاہیں خود کر لیں کسی سے کرانا چاہیں خود ہی کر سیکنڈ لائست آفتر پارٹی کر لیں بس یہ یہ کہ میں اپنے فین کیلئے بھی یہی میسیج سب کے لئے بھی آپ لوگ ہیلپ کریں اس کے اندر اپنی یونیورسٹی کو انفیق کر رہے ہیں ہنڈرڈ اف اپلیکیشن یونیورسٹی کی آ چکی ہیں ہمارے پاس ہنڈرڈ میں آئی ہیں اور انفیق کر دیا ہمیں یونی اکاونٹ دیا جائے جو کہ ہم فری میں دے رہے ہیں پھر یونیورسٹی کے سٹوڈنٹس وہ فری میں اکاونٹ شروع کر دیں گے بی بی سی کے اس کو آپ سب لوگ نے پش کر نا ہے جو کہ مجھے خیر پار بار کہنے کی زورتی نہیں کیونکہ کر رہے ہیں میمبرز ہارڈ ورک کر رہے ہیں ساری کر رہے ہیں اور ایک ملین لوگ جب یہ بی بی سی پہ پہنچ جائیں گے بارہ بلین ڈالر پکا ہے پکا ہی کوئی بڑی راکٹ سائنس نہیں سیدھے سیدھے میت ہے تو انشاءاللہ اس کو ہم نے اچھیب کرنا مل کے ہم سب نے مل میری پہلی خواہش یہ ہے کہ ہماری لوگوں کے اندر جلد باز ہی دھونی ختم ہو جائے جلد باز ہیں چاہتے ہیں کہ جلدی ہو جائے کچھ کام تھوڑا پیشنس کے ساتھ اکیس سال مجھے لگ گئے اکیس سال میں نے زندگی کے لگائے پہلا ملین بناتے بناتے تو آپ لوگ تھوڑا سبر کریں آرام سے لگے رہے ہیں آٹھ دس سال کا تارگٹ سیت کریں مجھے بچے نظر آتے ہیں جلد باز کافی سیکنڈ میری خواہش یہ ہے کہ سیکنڈ جو مجھے چیلنج نظر آتا ہے وہ یہ ہے کہ میں آپ لوگ کو ایک 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 میں کبھی آن مجھے وہ کہتے ہیں پاکستانی اگر ہم وی آئیر کرتے ہیں وہ بہت گریڈی ہوتے ہیں پاکستانی وی ایس بہت مسائل پاکستانی وی ایس کے گریڈ نہیں ختم ہوتا ان لوگوں کا وہ یعنی تین مہینے کے بعد بچہ بولے گا جس سیلری دبل کر دیں سیلری لیٹ سے اگر آپ نے اخلاق ڈبل بھی کر دی لیٹ چھ مہینے کے بعد دوبارہ آ جائے گا کہ سیلری پوری نہیں پڑی میرے مسئلے بہت سابر شاکر نہیں ہونا چاہیے وہ یہ کہتی مجھ سے دیکھیں آپ سمجھنے کی کوشش کریں کماتا کون ہے پاکستان میں بریڈ مرد ہوتا عام طور پر جس کی وجہ سے بیوی سابر شاکر ہونا بہت ضروری ہے مرد جب ان کم پر 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 پڑتا ہے تو وہ کرپشن کی طرف جاتے ہیں گریڈ کی طرف جاتے ہیں جو سیلری ان کو پچاس ساتھ ستر زار روی مل وہ پوری نہیں پڑتی ایک لاکھ پوری نہیں پڑتی دو پوری نہیں پڑتی تین لاکھ پوری نہیں پڑتی گریڈ ہے اس بہت سیریس لیا کریں جب میں آپ شاہدی کریں یہ زندگی کے ازمای فورمولی میں آپ کو بتا رہا ہوتا آپ کی لائی بڑی سکون سے گزرائی گی میری اگر کبھی ویڈیو دیکھیں جس میں نے explain کیا ہے کہ لوگ کنگال اور کلاش financial bankruptcy کیوں ہوتی لوگ کو مہنگی بیوی بیوی مہنگی ہوگی تو آپ زندگی پر بزنس نہیں کر پائیں گے آپ کچن کی لوگ میں گھون ترہیں گے وہ پوری نہیں پڑ رہے آپ بزنس کرنے کے لئے آپ چھے مہینے کے فرن بینک میں چاہیے ہوتے بزنس کرنے کے تھوڑا سا capital بھی چاہیے دے گی اگر آپ bread winner ہیں اگر لڑکی میرے پاس آجیا کہ سنی بھائی میں پیسے کماتی ہوں مجھے کیسا شوہر ملنا چاہیے کیسا husband ہونا چاہیے آپ سب لوگ پتہ میں اس کی ڈیٹیل میں نہیں جاؤں گا اگر وہ ڈیویر شروع ہو جائے تو چھوڑ دیں ہم اس کو یہاں پہ ٹھیک ہے anyway point میں اس قوم سے کیا ایک سب کرتا ہوں آپ لوگوں سے نمبر ایک greed اپنا greed کا element کم کر دیں ختم کر دیں میں مانتا ہوں million ڈالر بننے کے لیے greed ہو چاہیے لیکن greed کی بھی قسمیں ہوتی ہیں ایک greed ہوتا میں بڑے بڑے ہوتلوں میں مجھے کوئی شوک نہیں میں خوش ہوں ٹی شیئٹ میں گھوم رہا ہوتا پاکستان میں آپ لوگوں کے سامنے greed کی بھی limits ہوتی ہیں greed کی limit یہ ہوتی ہے کہ درویشی کی level تک چلا جاتا ہے وہ آتے پیسے کو روکنا شروع کر دیتا نہیں ہزاروں اپلیکنٹ ساتے ہیں آپ لوگ کے سامنے میرے پاس ہزاروں میں اپلیکنٹ ساتے ہیں اللہ کے نام پہ بودکین میں دکھلا دیں میرے ایک منٹ کا کام ہے دو تین ملین ڈالر نکال لوں پاکستان سے دو تین ہزار لوگوں کو ایڈمیشن دیتا جی بودکین ریجیک کر دیتے ہیں ہم لوگ مجھے چاہیے نہیں مجھے نہیں چاہیے میں اپنے مطلب کے لوگوں کو ٹوئن کروں میں مجھے لوگ ہی نہیں چاہیے مجھے زیادہ لوگ نہیں سٹوڈنٹ نہیں چاہیے گریڈ ایک بہت سیریس element ہے جو آپ لوگ کو فکس کرنا ہوگا جلد بازی ایک بہت سیریس لگائی تھی میرے دوست کرنے کے بارے میں چاہوں گا کہ آپ ان کو ٹھوڑا ریکویسٹ کریں تو یہ سارے جو elements وہ consciously change کرنے کی کوشش کر رہے ہوتے ہیں وہ سب consciously change ہونا شروع ہو رہا تھے تھوڑا سا اس کا اشتیار بازی کر دیں پھر ہم من کر دیں آپ کو میں آج پھوم نے چھوڑ لیا ساری وہ ریحان بھائی کا جو ٹرن چلتا ہے فیس بک کے اوپر کہ 500 دوست ایڈ کرو اگر مجھ سے بات کرنی ہے میرے پہرے 500 دوست ایڈ کرو آپ سارے کہتے ہیں جی پاگل آدمی ہے ریحان بھائی پتہ نہیں کیا ہے اور بھائی پاگل آدمی ہیں کیونکہ دیکھیں جو انسان آپ کو سمجھ بھی نہیں آرہا وہ یا تو آپ کے لیول سے بہت اوپر ہے یا آپ کے لیول سے بہت نیچے ہوتا ان کی بات میں بھیسی نہیں سمجھ آتی ان لوگوں کو ہم جیسے کو پھر تھوڑی سمجھ ان کے پانچ ہزار فیس بوک کے اگر کبھی دوست اٹھا کے دیکھ لیں تو پاکستان کی کریم نگلے گی most likely most likely کریم ہی ہوگی اگر ان کی کسی کے ساب فرینشپ ہوئی ہوئی سوشل میڈیا فیس بوک کے اوپر most likely کوئی بگ شوٹ ہی ہوگا کوئی بڑا ہائی intellect ہائی intellect ہوں گے most likely ان پانچ سو ہائی intellect کی باتیں آپ کے پیج پر نظر آنے لگیں گی اب جو پانچ سو ہائی intellect لوگوں کی باتیں آپ کی پیج پر نظر آنے لگیں گی آپ سب کنشس مائن ٹرین ہونا شروع ہو جائے گا آپ ان کے دیلی دیکھیں گے آپ کو شروع میں سمجھ میں نہیں آئیں گی ان کی باتیں ان پانچ سو لوگوں کی زندگی ان پانچ سو لوگوں کی باتیں آپ کی life کو impact کریں گے ابھی ریحان پور سو انہوں نے پیشلے دس سال میں اتنے لوگوں سے ملاقات کی ہوں گی اتنے لوگوں مجھ سے کوئی بولے کہ آپ کس کو کریڈ دیتے ہیں اپنی اس move کا تو میں بولوں گا میں ریحان بھائی کو کریڈ دیتا ہوں کہ انہوں نے مجھے فورس کیا اب مجھے لیٹرالی تو نہیں فورس کیا لیکن انہوں نے میرے سب کنشس مائن کو ٹرین کر دیا کہ ایک دن میں یہ کام کرنا ہے ایک دن میں آن لائن جاؤں گا یہ ہے سب کنشس مائن کی ٹرین اور یہ آج آپ کے سامنے اس کا ریزلٹ ہے تو مزا کر دیکھ لیں اگر آپ کہتے ہیں تین سال کے بعد آپ ریالائز کریں گے کہ وہ شخص جو کہہ رہا تھا میرے پانچ لوگوں کی لائف فیڈ میرے پیج میں آئی تو میں ٹرین ہونا شروع ہو گیا میری پیس نیلیٹی بدل گئی میں ایک ڈیفرن انسان بن گیا کیونکہ یہ پانچ سو لوگ جو باتیں کرتے ہیں میرے گھر والے نہیں کرتے میرے گلی مولے دوست سے باتیں نہیں کرتے یہ ہے اس کی سب کو بہت بہت پیار سلام ملیشیا بہت یاد آرہ ہے بہت سال ہو گئے گئے انشاءاللہ اپنی چینیز دکانے میں بہت یاد آرہی ہے کھانے کی پتری آپ گئی گئی ساتھ نہیں گیا ہو گئی گئی اور یمنی کھانا بڑا یاد آرہ بہت 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 خیار سب بہت اچھا کر رہے ہیں اور میری دعا ہے کہ آنے والے ٹائم میں آپ سے انسپائر ہو درجن وں تو کچھ کئی پہ پہ پہنچی جائیں گے کھیلیں گے نہیں یہ جتنے بھی کرکٹر ہیں ہاکی والے یہ سب گلی کے اندر کھیل کے ہی پہ رہے ہو نا کوئی 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 تو کسی کورنمنٹ کا انتظار نہ کریں سب لوگ ہماری بات سن رہے ہیں اور جو بھی آپ کا منجن ہے اس کو لے کر آئیں سب کے سامنے کہ بھائی مجھے یہ آتا ہے اگر ہر آدمی آدھا گھنٹہ روز پڑھانا شروع کر دے تو اس میں سے بہت سار اچھے لوگ نکلیں گے اور بہت سار لوگ سیکھ لیں گے ہم اس کو ختم کرتے ہیں اگین آپ کا شکریہ اپنا خیال کیجئے آپ کو بہت بہت تیار اسلام اللہ علیکم اسلام موسیقی